لوگ کیسے جو ہے وہ ہنٹنگ جو ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ کچھ پروفیشنل ٹیکنیک سے آج کافی ساری ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اور ہم انیونٹری مینجمنٹ کو بھی ڈسکس کریں گے فرسٹ آف آل کیونکہ آج کچھ لوگ جو ہیں وہ نیو ہیں ہمارے آہ آہ سیشن کے اندر تو آج تھوڑا سا ہم لوگ ری کیاپ لیں گے کہ ہم نے پہلے تین سیشن میں جو ڈسکشنز کی ہیں فرسٹ آف آل یہ ہے کہ ہمارا جو آہ فرسٹ سیشن میں ہم لوگوں نے دیا تھا پرائیوٹ لیبل کیا چیز ہے ایمازون ڈراب شپنگ کیا چیز ہے ایمازون ہول سیل کیا چیز ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا جو آڈٹ ویڈیوز میں وہ آلڈی اویلیبل ہیں اس کا لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا وہ ایک لنک ہے ڈراب شپنگ کورس اس کے اوپر یہ اویلیبل ہیں سیکنڈ جو ہے وہ ہم نے فرسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ کونٹ کریشن کے کیا میتھر ہیں ہم نے پاکستانی ڈیٹیلز پر کیسے کونٹ کریٹ کرنا ہے فار اگزیمپل ہم لوگ سین آئی سی اگر ہمارے پاس ہے تو سین آئی سی ہم سمیٹ کریں گے ساتھ ہم لوگ اپنا جو پاکستانی بینک اکاؤنٹ کا جو ڈیبیٹ کارڈ ہے وہ ہم سمیٹ کریں گے تھارڈ ہم لوگ جو ہے ساتھ میں ہم یہ بھی کہ اپنی جو بینک آہ سٹیٹمنٹ ہے اس کو میں از این اڈریس پروف بھی سمیٹ کر سکتے ہیں تو ان کے اکاؤنٹ کریشن کے لیے تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اپنی آڈنٹیٹی کیا ہے آپ پرسن ہیں یا آپ کمپنی ہیں آپ سول پرپیٹر ہیں اس کے اندر سمیٹ کر سکتے تھے سیکنڈی آپ لوگ جو ہے پاکستانی ڈیٹیلز تھائرڈ پر جو ہے وہ ہم لوگ آہ یوکی لیمیٹڈ کمپنی جو کے بارہ پاؤن میں کھلتی ہے ورچول ایڈریس کی بیس پہ آپ لوگ کھول سکتے ہیں اور آپ اپنا جو ریزیڈنچل ایڈریس پاکستانی یوز کریں گے اور جو کمپنی کا ایڈریس ہے وہ یوکی کا یوز کریں گے اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو یوکی مارکٹ پلیس میں آپ سیل کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو بینک اکانڈ بھی وہاں کا مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ڈیبٹ کارڈ بھی وہاں کا مل جاتا ہے تو اس میں تھوڑے سے یہ فائدہ ہیں اور اسی ہزار پاؤنڈ لیمٹ مل جاتی ہے آپ کو ویٹ فری سیل کرنے کو تب تک آپ کو ویٹ سمبر نہیں کا کمپنا تھاڑ میں آپ یوزی آہ یو ایس ایل ایل سی جو آپ ورچینیا میں کھول سکتے ہیں آپ کو ڈیلیویر میں کھول سکتے ہیں اور کچھ سٹیٹس ہیں جس میں آپ کھول سکتے ہیں اوپن کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اچھا اس کے بعد یو ایس ایل ایل سی آپ کر سکتے ہیں یو ایس ایل ایل سی کی بیس کے پر جو ہے وہ آپ کو کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد انٹروڈکشن آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایمازون ڈراب شپنگ کے بارے میں جو ہم انٹروڈکشن جو ہے وہ کیا تھا وہ سیکنڈ لیکچر میں میں بیٹس کیا تھا ایمازون ڈروپ شپنگ میں ایمازون راپ év Kollegen کیا ہے ریٹیل آبیٹراج کیا ہے اور آنلین آر بیٹراج کیا ہے ریٹیل آر بیٹراج کے اندر جو ہے ہم لوگ ریٹیلر سے سمال لیتے ہیں جو کہ آہ اس کے بعد ہم لوگ ایمازون پر پیچھتے ہیں آن لائن میں یہ کہ آن لائن ہی ہم اس سے لیتے ہیں اور اس پہ ہم آر بیٹراجی اسے کے تیم فارمولا پیسے ڈروپ شپنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کپلہ سارے لوگ اس کے اندر یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ڈروپ شیٹنگ مینز کہ آپ لوگ ہلی ایکسپریس سے سمال لے رہے ہیں اور آج بھیجوار ہیں یہ کسی اور تھرڈ پارٹی ڈروپ شیفر سے آپ لوگ لے رہے ہیں لیکن اگر وہ ریٹیل ہے اور وہ جو ہے وہ اس کی پریزنس فیزیکل پریفرنس ہے اور اسے آپ سمال لے کر بھیجوار ہیں تو اسے ریٹیل آر بیٹر آج کہتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہم لوگ میں بیسک سیٹنگز کی تھیں جس میں کہ یہ اکاؤنٹ آپ نے کیسے کرنا ہے کریشن کے بعد آپ کو کیا کیا سیٹنگز آپ کو کرنی چاہیے بیفور آپ اکاؤنٹ لانچ کریں اپنا یا اس پر آہ جو ہے وہ ڈسکشنز ہم نے کافی دیٹیل میں اس بارے میں کیا 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 سیٹنگز ہیں آہ بیفور لسٹنگ اینی پروڈکٹ ہرڈ میں ہم لوگوں نے بیسک ٹیمینالوجیز تھیں جس کے اندر ای ایس ایم کیا ہوتا ہے بی ایس ایم کیا ہوتا ہے لسٹنگز کیا ہیں ہم نے لسٹنگ کو کیسے سٹڈی کرنا ہے بائی بوکس کیا چیز ہے یہ چیزیں ہمیں ڈسکس کیتے ہیں اور کچھ ٹولز جو ہیں وہ جو ہمیں چاہیے وہ بھی ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھے سیکنڈ لیکچر میں اور اس کے بعد جو ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کی جو ٹکنیکس ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی تھی تھائرڈ میں شاید نہیں آہ تھائرڈ میں کی تھی شاید کہ بیس سیلر سکیننگ کیسے کرتے ہیں ہم نے ہم سکیلرز جو ہے وہ بیس سیلر پروڈکٹ کو سکین کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کیسے سکین کرنا ہے ایک سیلر کو کیسے سکین کرنا ہے اس کی پروڈکٹ کو ہم نے پل آؤٹ کیسے کرنا ہے ہم نے کیپا کے طرح کیسے سرچز کرنی ہے یہ ہم نے اس لیکچر میں ڈسکس کی تھی اور اس کے بعد ہم لوگوں نے گوڑ سپلائرز ورسز بیٹ سپلائرز جس اس کی لسٹ ہمیں شیئر کی تھی گئے کچھ گوڑ سپلائرز ہیں لیکن یہ یہ نہیں کہ بالکل یہ ایک سپلائرز میں کچھ اچھی تو آپ اس کو سرچ کر لیجیے گا اس میں سے آپ کو کافی اچھے سپلائرز ملنے ہوگا جو کہ ڈراب شیف فرینڈلی سپلائرز ہیں موسٹی وہ لوگ تو ڈراب شیف فرینڈلی نہیں تھے وہ ہم اس میں سے نہیں جا لیں جیسا کہ ون اپ نمیس ٹارگرٹ ٹارگرٹ جو اگر آپ شیف فرینڈلی نہیں ہے یو ایسے کہیں گا بیٹھ بات ان گیونڈ بھی نہیں آج وہ اس لنک کے اوپر یہ لسٹ شیئرڈ ہے اب اس کو دیکھ سکتے ہیں تھرڈ کے اندر ہم نے بلکل یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایجنگ کیا ہوتی ہے اکاؤنٹ کی ہم لوگوں نے ایجنگ کیسے کرنی ہے اکاؤنٹ کی ایجنگ کیا ہے اس کا میننگ کیا ہے ایجنگ کا مطلب ہے اکاؤنٹ کو آپ نے ایج کرنا ہے مطلب اس کو اولڈ کرنا ہے جیسے نیو بی بی ہے کہ اب تری منت کا ہو گئے یا فور منت کا ہو گئے جب بھی آپ اکاؤنٹ پر لسٹنگ کریں گے اس کی آپ نے ایجنگ پہلے کرنی ہے پھر ہمیں رسٹنگ کرنی ہے وہ آج ہمیں ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے کہ ہم لوگ اسے کیسے کر رہے ہوں سیکنڈلی ہم نے اولڈ اکاؤنٹ ورسز نیو اکاؤنٹ کو ہم نے کیا تھا ڈیفائن کیا تھا کہ اولڈ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے نیو اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے اس کے یہ جو ہونے چاہیے اس پہ یہ یہ کریٹ ایڈیاز ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کے اندر ون از ایک ٹکل آر بیٹرائز تھا اس کے اندر اس کے اندر پروفیٹ بولف تھا یوکے کے لیے اور اسے کے لیے میں نے ایک ٹکل آر بیٹرائز کیا تھا لیکن وہ آپ تب ہی یوز کریں اگر آپ قرآنیں ہیں نیو بیس کے لیے وہ اس لیے نہیں ہیں کہ وہ اس کے لیے خاص ایسا کوئی مجھے فائدہ میں نظر نہیں آتا کیونکہ وہ میتھرڈ ضرور ہے وہ ایزی ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں اس کو آپ آہ اس کے طرح آپ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں ہم نے پریکٹیکل سرچیز ایمازون یوکے پہ کی تھی بیکار بہت سارے لوگوں کے questions آ رہے تھے کہ ہم میں جو ہے وہ ایمازون یوکے کے اندر آہ ڈراب شپنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کیوں اس کا کیا کرٹیری ہے تو میں اس کو پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا چلوں کہ دیکھیں ہمارے لیے تو جو ہم نے سیلز کرنی ہے اگر ہم نیو بیز ہیں تو ہمارے لیے تو ایمازون یوکے کی مارکٹ پلیس بہت بڑی ہے ٹھیک ہے وہ بھی بلین ڈالور پلس مارکٹ ہے تو ہم لوگ اس کو بھی سیل کر سکتے ہیں جتنی ہمیں سیل کرنی ہے اس پر بھی ہو سکتی ہے ایمازون یوکے سے بڑی مارکٹ پلیس ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی ایک لاکھ پاؤنڈ کے قریب تو ہم لوگ اس میں بھی یوکے میں بھی سیل کر رہے ہیں تو وہ سیل تو ہوتا ہے اب اس لیے اس میں بھی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ لوگوں کی پیسٹی اور زیادہ ہے تو آپ یوکے میں چلے جائیں جرمی میں بھی ہم نے اس میں اس لیکسیر میں میں ڈسکس کیا تھا تھوڑا سا کہ جرمی میں کیسے کرنا لیکن جرمی میں یہ ہے کہ تھوڑا سا لینگویج بیریئر آتا ہے جس کو جو ہے وہ ہم لوگ آوائیڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ وہ نہ کریں کہ آپ کو سپلائر سائیڈ سے بھی لینگویج بیریئر آئے گا ہے اور آہ اپنے بائر کی سائیڈ سے بائر آپ سے پویشنی کر رہا ہے تو آپ کو تھوڑا سا ڈیفکلٹی ہے سٹارٹنگ میں ہے بعد میں آپ ضرور کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک ایمز ایمزی سکاؤٹ ہے ایک ایک سینچن اس کے طور پر ہم نے سرچیز کی تھی کہ اس کے طور پر ہم نے کیسے پروڈک فائنڈ کیسے کرنی ہے اور ہم تھوڑا سی ریورس سورسنگ کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کو آج بھی ہم تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں اور ہم نے اکاؤنٹ ہیلتھ کو بھی دسکس کیا تھا کہ ڈی ایر کیا ہے وی ٹی آر کیا ہے نیگٹیل فیڈبیک کیا چیز ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اے ٹو جی سیشن اے ٹو جی کلیم کیا ہے ہے اور ہم نے اس کو ریسپونڈ کیسے کرنا ہے ہم نے نیگٹیل فیڈبیک کو ریسپونڈ کیسے کرنا ہے اور ہم نے ٹپ بھی تھی کہ آپ اس کو کو ایک پروف کیسے کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ آج ہم لوگ یہ ڈسکس ایک announcement ہے bootcamp کے حوالے سے کہ جو کے last lecture میں بھی اس کو discuss کیا گیا تھا لیکن وہ یہ اکیس جون کو start ہو رہا ہے کہ اس وقت ہمیں پر date finalize نہیں تھی اور یہ جو ہے bootcamp اس میں last time one to one بھی انہیں کہا تھا one to one کی جو سیٹس ہیں وہ فل ہو چکی ہیں وہ بھی available نہیں ہے آپ bootcamp کے لیے register کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کافی سے لوگوں نے one to one register کر لیا ہے اگر آپ پھر بھی اس میں interested ہیں تو آپ call کر کے جو ہے یہ ہماری ہیلپلین ہمیں بنائی ہے اس کے لیے ٹیم اس پہ available ہے آپ کو assist بھی کرے گی ان سے آپ booking کروا لیجئے گا جب بھی سیٹ available ہوگی آپ کو بتا دیں گے اس کے لابے bootcamp جو ہے وہ six week کا program ہم نے بنایا ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ hands on experience جاتے ہیں جو کہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں mentor ساتھ ہمارے ہو painter ہو ہمارے ساتھ جو کہ ہمیں اس پورے process میں سے گزارے اور جو جو ہمارے مسئلے آئے ہیں ان کو جو کہ serious ہیں اس business کو کرنے میں کہ ہم نے یہ business لے کر چلنا تو وہ لوگ اس میں ضرور آ سکتے ہیں اور اس کو join کر سکتے ہیں اگر آپ offline آپ لاہور میں نہیں ہے تو offline classes جیسے کہ ہماری classes ہو رہی ہیں online zoom کے طرح تو وہ آپ کر سکتے ہیں ہم نے ایک classroom بنایا ہے اس کے اندر اپنی agency کے اندر اب وہاں پہ اس کی classes ہوں گی اور اس کے بعد اس کو completion certificate ہم ان لوگوں کو دیں گے جو کہ successful اس کو complete کرتے ہیں ہمارے criteria کے مطابق اگر آپ criteria کے مطابق completion نہیں کرتے کہ وہ completion certificate ہم نہیں دیں گے ہم آپ کو دوبارہ سے جو next batch ہوگا اس میں آپ کو free enroll کریں گے اور آپ کو دوبارہ سے آپ کو وہ course کر کے پھر جب تک آپ کی skills جو ہے وہ ایک specific criteria تک آپ achieve نہیں کر لیتے آپ کو completion certificate نہیں دیا دے گا completion certificate کے بارے میں ابھی ہم زیادہ اس لیے discuss نہیں کر رہے ہوں کہ یہ بہت بڑا شروع کرنے والے ہیں جس کے اندر ہم investors کو بھی invite کر رہے ہیں بہت سارے لوگ جو already اس کام کو کر رہے ہیں تو آج انجن کے پاس completion certificate ہوگا وہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے companies میں جو کہ لاہور میں یا موسیق پاکستان کے شہروں میں کام کر رہے ہیں ان کو hire کر سکتی ہیں تو وہ آپ کی hiring بڑی ایزی ہو جائے گی اور ہماری agency کے اندر بھی آپ کو off on online جو ہے وہ آپ کو یہ consist جو ہیں وہ آپ کو off کی جائیں یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہوگا جو کہ جنہوں نے online session دیا ہے اگر آپ online session لینے کے بعد ایک چھوٹا سا test دینا پڑے گا تو جنہوں لوگوں نے ہمارے online classes لے لی ہیں وہ at the end جو ہے وہ ایک testing یا test کے پاس اگر آپ پاس کر لیتے ہیں تو then آپ کو completion certificate دیا جائے گا اس میں لکھا ہوگا یہ online ہے اور جن لوگوں نے offline bootcamp دیا ہوگا اس لیے ان کو زیادہ preference ملے گی تو اس لیے جو لوگ online کر رہے ہیں وہ بھی اس میں رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ internship program ہوں بڑا widely use کرنے والے ہیں وہ اس کا جلدی ہی ناؤس میں ڈاؤو کر دی جائے گی اور اس کے میں آپ apply کر سکتے ہیں اس پر آپ کو فائدہ ہوگا باقی جو bootcamp ہے وہ اکی زون سے start ہو رہا ہے اور اس میں limited number of seats ہیں کافی ساڑی سیٹس میں book ہو چکی ہیں اگر آپ لینا چاہئے تو آپ اس میں join کو بتا سکتے ہیں join کر سکتے ہیں آپ اس helping پہ call کر لیجیے گا تو یا پھر یہ link ہے link پہ آپ پہلے register کر لیں اس کو چھوڑا سیکنٹرویو دینا پڑے رہا گئے ہیں اچھا جی today's session آج ہم start کرنے والے ہیں اس کے اندر آج ہم لوگ یہ discuss کریں گے کہ کیا جو ہے amazon کے اوپر ہم لوگ ہم لوگ ڈاؤپ شپنگ شروع کرنی ہے amazon کے بارے میں پہلے کافی ساری یہ ہے market کے اندر کہ جی اگر account آپ کا نیا ہے آپ امازون پہ drop shipping نہیں کر سکتے اس کے لیے میں نے پہلے بھی کئی تفاہ اس کے اوپر discussions کی ہیں اس کے اوپر detail میں discussions کی ہیں آج جو ہے وہ ہم اس کے اوپر practically کچھ آہ کام کریں گے اور ہم یہ proof کریں گے کچھ criteria's ہم لوگ define کریں گے کہ ہم لوگوں نے amazon پہ drop shipping آہ آہ کرنی ہے new count ہے اس کے پر کیا کے criteria میں ہمیں میٹ کرنا ہے اس کے پر ہم drop shipping کریں گے آچھا اس کے بعد آہ اب یہ ہمارا ایک first formula جو ہم لوگوں نے آہ نکالا ہے اس formula کو ہم لوگ practically پہلے discuss کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ formula کیا چیز ہے اچھا جی اس کے اندر اب آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ یہ product ہے ٹھیک ہے یہ ہماری team میں نکالے اس کو discuss کرنے کے لیے اب یہاں پر کیونکہ جو لوگوں نے میرا second یا third lecture سنا ہے ان کو detail میں پتا ہوگا کہ brand name کہاں لکھا ہوتا ہے ابھی ہم دوبارہ repeat کرتے ہیں کہ brand name کیا چیز ہے یہ ہمارا title ہے product کا یہ ہمارا title ہے یہ brand name ہے یہ rating ہے number of ratings ہیں یہ اس کی description ہے description کے اندر تھوڑا سا bullet point سے کہہ لیں short description ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ کچھ اور product کی details ہے جس کے اندر آہ یہ اس کے sizes manufacturer اور اس طرح کی اس کے علاوہ بھی اس آر کا لکھا ہوا ہے اچھا اب اس کے اندر ہم لوگ اگر اس چیز کو discuss کریں آپ لوگ سمجھنا یہاں پہ اب یہی product میں نے یہی سے کھول کے دیکھئی ہے تو مجھے پہلے اس کا نہیں آئیٹیا تھا کہ یہ available ہے اس کو find out کرنا پڑنا تھا لیکن یہ suggestions میں آری تو میں نے اس لیے open کر لیا یہ آپ کے لیے انڈرسینڈنگ کے لیے بہت ہے اب یہ بھی product ہوئی ہے اور یہ product بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ان دونوں product میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اس کی آئیٹم کے اندر for example یہ بھی بات ٹیشو وہی ہے 45 رولز ہیں اور یہ بھی بات ٹیشوز ہیں 45 رولز ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو ہے یہاں پر آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ brand name دیکھیں کیا ہے this is a brand name American standard stand art اس نے دکھا کیا اور اس real brand کا نام ہے members mark اور یہ دیکھیں members mark اور یہاں لکھا ہے بھی یہاں بھی لکھا ہے members mark اب یہاں پر اگر آپ لوگ یہ چیز فالو کریں کہ members mark نے members mark برینڈ ہے وہ ہی product بکری ہے اور brand name یہاں بھی لکھا ہے لیکن جو drop ship friendly products ہیں وہ لوگ یہ members mark ہے brand name آ گیا یہ بھلا اب یہ جو product ہے اس طرح کی جو product ہوگی جس کے اندر brand name different ہوگا یہ seller ہے actually یہ ایک supplier ہے جس نے اپنی product مہا لسٹ کیا ہے یہ original brand نہیں ہے تو اس لیے ایسی product کے اوپر in authentic کی complaint نہیں آئے گی آپ کو ٹھیک ہے ایسی product پہ ضرور آ سکتی امازون آپ سے مانگ سکتا ہے کہ جی اس کی invices نے آپ کہاں سے لے رہے ہیں آپ brand کے اثرائی seller ہیں بھی یا نہیں ہیں آپ کھوں سیل کر رہے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو لیکن یہ والی product کے اندر ہمارے سے امازون نہیں پوچھے گا میں پھر repeat کروں آپ نے brand name دیکھنا ہے اور آپ نے یہاں پہ یہ چیز چیک کرنا ہے پھر آپ نہیں چیک کرنا ہے کیا اس کو زیادہ لوگ بیچ رہے ہیں اگر اس کو زیادہ لوگ بیچ رہے ہیں well and good ہم جو ہے اس product کو ہم یہ دیکھیں اس کو تقریباً ٹونٹی لوگ اس کو سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ جب اس ٹونٹی لوگوں کو چیک کریں گے تو یہ mostly جو ہے بلکہ سارے ہی dropshippers ہیں ٹھیک ہے اب یہ لے کہاں سے رہا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں میں نے کہاں کہ ٹین نے پہلے سے اس کو نکال کے رکھا ہوا تھا یہ ایک سیمس کلپ کی پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے یہ سیمس کلپ سے یہ مل رہی ہے اور جو ہے یہ انہیس ٹوڈر کی مل رہی ہے ٹھیک ہے نائنٹین پوائنٹ نائن ایٹ کی یہاں پہ تو یہ مستائیس کی بھی کری ہے تو اب جب calculations کریں گے کہ وہ پچھلے لیکچرز میں انہیں بھی ڈیٹیل میں calculations کی کی نہیں ہے میں پھر بتاتا چلوں کہ امازون جو ہے وہ پندرہ پرشن اپنی reference fees جو ہے وہ کاٹا ہے اور اس کے علاوہ جو باقی جو ہیں وہ آہ پندرہ پرشن ایمازون کی ہے باقی جو ہے وہ اس کے بعد آپ cutting کر سکتے ہیں کہ کیا ہے ہماری ہماری کیا جو ہے وہ فیض بشتی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آگے آج ہیں get approval method اب یہ second method ہے پہلا method ہم نے سمنٹ کیا ہے ایسا ایسا product جس کا brand name ڈیفرنٹ ہے اور اس پہ جو product sale ہو رہی ہے جو brand name اس کا supplier کا نام ہی سے آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ supplier کا نام آ رہا ہے اور یہ brand name ڈیفرنٹ ہے یہ product وہی ہے یہ drop shippers جو ہوتے ہیں اس پہ جو پرانے drop shipper ہیں یہ اس کو trick کرتے ہیں مازم یہ اس کی duplicate product create کر دیتے ہیں product وہی ہوتی ہے اس کی تھوڑی سی category change کر دیں گے اس کو تھوڑا بوجھ ہے نا اس کو آہ تھوڑی سی مطلب اس میں changing کر کے وہی product دوبارہ سے list کر دیں گے اب this is the real product اور this is اس کا duplicate آئی ہے اس پہ بھی دیکھیں گے کافی پرانی ہو چکی ہے اس لیے اس پہ بھی سیون سکسٹی فور ریٹنگز ہیں اس پہ بھی sales آئیں گی اوکے اچھا جی اب میں آپ کو detail discuss کر لیتے ہیں ہم لوگ جی اب آپ کے پاس ہے آپ کے پاس اکاؤنٹ اوپن ہو گیا آپ لوگوں نے وہ چیزیں discuss کر لی اگر میں دیکھ لیا اب ہم لوگ ایک چیز discuss کر لیتے ہیں اسے کہتے ہیں یہ میں نے کھولا ٹھیک ہے ہم نے یہ product search کی جب ہم لوگ یہ product search کریں گے تو یہاں پہ جب آپ click کریں گے تو یہاں پر یہ چار آپ کے پاس options آ رہی ہیں ٹھیک ہے collectible new use ہم نے new کیا ہم نے نیو میں بیشنا ہے use تو ہم بیشیں گے نہیں یہاں پہ آئے گا apply to sell پہ کلک کریں گے اچھا پہلے اسے تھوڑا اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ نے new بیشنا ہے then you have to get approval from this brand ٹھیک ہے آپ نے approval چاہیے پھر آپ اس کو پلائے تو سیل پھر آپ یہ product پیش سکتے ہیں اب میں ہی کرتا ہوں اور میں اس پر request approval کرتا ہوں اب آپ request approval کرنے پہ دیکھیں گے کہ آپ کا آیا your selling application have been approved is approved congratulations یہ ہے آپ کی جو ہے وہ performance history کی base پہ ہم نے آپ کو automatic approval دے کیا یہ point اگر آپ لوگ سمجھ گئے یہاں پر تو آپ لوگ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں آئے گا یہاں پہ یہ point as this کہ یہ جو ہے یہ approval ہمیں کیوں ملی first of all یہ question ہے ہمیں کیوں ملی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہر account کی back end کے اوپر ایک logarithm جاتا ہوتا ہے ہر account کا وہ account کہاں سے بنا وہ account company ہے یا کوئی اور ہے وہ account پرانا ہے یا نیا ہے وہ account odr اس کا کیا چل رہا ہے odr اس کا کیا ہے اس میں negative feedback کتنے آئے ہیں کافی سری چیزیں اس میں آتے ہیں لیکن جو new account ہوتا ہے اس پہ بھی وہ تھوڑا سا fresh ہوتا ہے اس کی پر approval بھی مل جاتے ہیں آپ کو یہ جو approval اس برینڈ کی مل گی skywalker یہ سارا جو برینڈ کا نیم آگیا اور یہ اس کا ایسا ہی نہ آگیا اب آپ لوگ یہ والا جو برینڈ ہے یہ آپ لوگ بیج سکتے ہیں ٹھیک ہے اس برینڈ کو آپ سیل کر سکتے ہیں اس برینڈ کی approval کے بعد اس برینڈ کو جب آپ سیل کریں گے تو آپ سے کوئی issue نہیں آئے گا amazon will not ask you any details کہ آپ اس کی authenticity پروف کریں آپ اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ یہ دکھائیں کہ جی یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے یہ issue آپ کو نہیں آتا ٹھیک ہے according to our experience یہ this is the main trick جو آپ کو جو ہے وہ فالو کرنی ہے اب جو میں نے approval لے لی ہے اب جو میں دوبارہ سے اس کو refresh کروں گا تو اس میں وہ مجھے کہے گا جی new آپ کرو اس کو سیل کر لو ٹھیک ہے لیکن یہ بھی ہم نے ایسے ہی سیل نہیں کرنا اس کو پہلے ہم نے ویلویٹ کرنا ہے ہم نے ویلویٹ کیسے کرنا ہے ہم اس پہ گئے اکاؤنٹ کھولا ہم نے ہم نے دیکھا کہ کیا اس برینڈ کو مختلف لوگ بیچ رہے ہیں یا نہیں بیچ رہے اس کو آٹھ لوگ بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے آٹھ لوگوں میں سے کتنے اب آپ ہر سیلر دیکھیں ڈیفرنٹ ہے یہ اس is ڈیو سپلائے ہے اس سارے سپلائرز آپ دیکھیں تو دیزی زیادہ ڈیفرنٹ سپلائرز اس کے اندر سکائے واکر خود نہیں ہے جو کہ اس کو بیچ رہا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک اور اگزمپل دیکھا ہوں اس کے بعد آپ کو کلائرٹی آ جائے گی سکے اس کا پہنڈ یہ مجھے تھوڑا ساکسپیریانس ہے اس کا اس لیے میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں ہم نے یہ پروڈکٹ کھولا یہ پروڈکٹ دیکھیں اب آپ اس میں یہ دیکھیں بائی باکس کے اوپر شپس فام ایمازون سولڈ بائی برومیٹ اور یہ جو ہے برینڈ بی برومیٹ ہے برینڈ برومیٹ ہے برومیٹ فود اس پو سیل کر رہا ہے لیکن اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا یہاں پہ کوپی کیا ہم نے یہاں پہ جب اس کو سرچ کریں گے اچھا اس پہ آر ایڈی مفل اپروڈ لے لی گئے اس پہ آر ایڈی اپروڈ ہمیں مل چکی ہے اس پہ بھی جب آپ کریں گے تو اس پہ بھی وہ ہی جو ہے وہ پلائی ٹو سیل آئے گا جیسا کہ پہلے آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے اس پروڈکٹ کو اس لیے نہیں پیچنا کہ ان کو یہ پرائیوٹ لیبل ہے وہ سیلر اس کو خود سیل کر رہا ہے وہ خود منیٹر کر رہا ہے کہ اس کو کون کون سا سیلر میری پروڈکٹ پہ بیچ رہا ہے مجھے لسٹنگ پہ بیچ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس سیلر کو اس سیلر کا مطلب آہ کہ یہ سیلر جو ہے آلریڈی بیچ رہا ہے تو ہم نے اس کو وہ آلریڈی آپ کو دیکھ رہا ہوگا ہو اس لی ٹھیک ہے تو وہ آپ سے آپ کو آئی پی کمپرینٹ سینڈ کرے گا آئی پی کمپرینٹ کا مطلب ہے جیسے کہ فور ایکزمپل یہ ہے تو یہ جو دو تین لوگ بیچ رہے ہیں یہ سے ریل میں اپروڑل دے کے بیچ رہے ہیں اس سے انہوں نے برینٹ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے اپروڑ دیں دے دی ہوگی تو اب انہوں نے لگا دی ہے کیونکہ اس کی پرائز بھی ٹونٹی فائیو ٹونٹی فور ٹھیک ہے یہ بھی ٹونٹی فور ہے اور اس کیوں کہ یہ میں نے خود یوز کیا ہوگا ہے یہ والا اپنے لیے میں ہوگا ہی تھی تو یہ کی ویب سیٹ کے پر بھی یہی پرائز ہوتی تو آپ لوگ یہ دیکھیں گے تو یہاں پر یہ بوٹل جو ہے وہ یہ لوگ بیچ رہے ہیں ٹونٹی فور کی بیچ رہے ہیں یہ ہمارا اگر تو وہ پرائز وہی ہے جو مارکٹ کی پرائز تو یہ ڈراب شیپر سے نہیں ہو سکتے کیونکہ ڈراب شیپر تو وہاں سے لے کے بیچے گا لیکن اگر اسی کی پرائز ہوتی فورٹی فورٹی فائیو ٹھرٹی نائن تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ پروڈک ڈراب شیپنگ ہو رہی ہے اور ڈراب شیپر اس کو بیچ رہا ہے تو اس لیے یہ لوگ انہوں نے ان سے سٹاک بلک میں لیا ہوگا کیونکہ ٹونٹی فور کا یہ خود بیچ رہے ہیں اور ٹونٹی فور کا یہ جو ہے یہ پرسن بیچ رہا ہے تو انہوں نے سٹاک بلک میں لیا ہے یا اس کا ایک ایسا سیلر ہے جس نے جو اس کا سمجھ لیں یا حول سیل اکاؤنٹ ہولڈر ہے تو اس کو یہ پرائز فورٹین فیفٹین کی پڑی ہوگی وہ یہ ٹونٹی فور کی بیچ رہا ہے تو اس کو یہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا تو یہاں پر آپ فالو کر لیں اب میں یہ بتا رہا ہوں جب آپ لوگ ان کو بشک نوٹ کر لیں یہ برینڈ نوٹ کر لیں جو آپ اس پہ کریں گے تو اس پہ بھی aparto sell کرے اور آپ کو approval بھی دے دے گا لیکن آپ نے یہ برینڈ نہیں بیچنا آپ نے جب بھی برینڈ بیچنا ہے آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے کہ کیا یہ برینڈ جو ہے وہ خود برینڈ تو نی اس کو seale کر رہا ہے اگر وہ خود برینڈ کرا یہ اس میں limited number of sellers تو نہیں ہیں ایک اور چیز یہاں بتاتا چلو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا گزرہ تر ایف بیئی تو نہیں کر رہے اگر زیادہ برینڈ اس کو ایف بی کر رہا ہے یہ بھی ایف بی کر رہا ہے یہ بھی ایف بی کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ فیلہ نہیں کر رہا لیکن اس کی پرائزنگ تو وہی ہے نا اگر زیادہ تر لوگ اس کو ایف بی اے کر رہے ہیں تو پھر آپ سمجھ رہیں گے کہ یہ جو برینڈ ہے یہ اپروول دیتا ہے پہلے یہ اپروول اس کو دے چکا ہے پھر آپ کو کر سکتے ہیں لیکن جو برینڈ میں نے آپ کو دکھایا تھا ٹھیک ہے آہ جو اسے جو پہلا برینڈ تھا وہ جو برینڈ ہے اس میں ایسا نہیں تھا اس کے اندر ہمارے پاس یہ والا جو برینڈ ہے اس کو ڈیفرنٹ سیلرز بیچ رہے ہیں اس برینڈ کو ٹھیک ہے اس لیے اس برینڈ کو بھی ہم بیچ سکتے ہیں اچھا ایک اور چیز یہاں پر جو ساتھ اس کے آپ فالو کرتے چلیں وہ یہ ہے کہ برینڈ تو یہ آ گیا یہ والا this is the brand آپ کو مل رہی ہے آپ نے پروڈکٹ بھی لگا دی تو کیا آپ اس کی ساری ساری کٹیگریز پر بیچ رہا ہے اب ہو سکتا ہے کہ جو سکائے وکر جو برینڈ ہے یہ مختلف کٹیگریز میں بیچ رہا ہے مطلب یہ یہ فار ایکجیمپل یہ سپورٹس این فٹنس میں بیچ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہوم اینڈ گارڈن میں بھی کوئی پروڈکٹ بیچ رہا ہو یہ کوئی ہیلتھ کی پروڈکٹ بھی بیچ رہا ہو تو ہمیں ہر میں اپروڈکٹ کی پروڈکٹ نہیں ملے گی جس کی مل جائے گی ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں آپ اس کو لگا لیجیے گا اس پہ آپ کو انوائسز کا ایشو نہیں آئے گا میں ڈسکس کر رہا ہوں ان اتھانٹی سٹی کے بعد جو انوائسز کا ایشو آتا ہے وہ ایشو آپ کو نہیں آئے گا اب ہم لوگ اپنے آ اچھا جی اب ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ریورس ڈاپ شپنگ کیا چیز ہے ریورس ڈاپ شپنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو برینڈ مل گیا ٹھیک ہے وہ برینڈ اب آپ نے سرچ کرنا ہے یہ برینڈ اب آپ سرچ کریں گے مارکٹ میں دیکھیں گے کہاں سے مل رہا ہے یہ کیسے مل رہا ہے کتنے کا مل رہا ہے آپ اس برینڈ کے چلو جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے اب ہم لوگ یہ ہم اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پوڈک ہم نے ڈون لی کہ پوڈک یہاں سے ملی ہے یہ دیکھیں یہ پہلے ہی پوڈک میں نے کھولی گیا ٹھیک ہے ہمیں پوڈک ملی اب ہمیں ہمیں جب پوڈک اس میں سرچ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ایمازون پہ بھی ویلیبل ہے یہ اس پہ بھی ویلیبل ہے سائمس کلاپ پہ انیس کا ہے تارگر پہ بھی ویلیبل ہے لیکن یہ اور چیز ہے ٹھیک ہے اور ہم نے سائمس کلپ کھولا ہم کے سائمس کلپ پہ یہ برینڈ ہے تو مجھے پتہ ہے اس لیے ہم نے سائمس کلپ پہ آگیا تو سائمس کلپ پہ آئے ہمیں یہاں سے پتہ چلا اب ہم نے یہاں پر اگر یہ برینڈ پیسٹ کیا اب آپ اس پہ دیکھیں گے تو یہ اس پہ یہ جو میمبرز میک ہے یہ مارک جو ہے یہ ان کا اپنا برینڈ ہے تو اس کی ساری پروڈکس جو ہیں وہ ہمیں آ جائیں گی شو پروڈکس اس کی ہمیں ملیں گی یہ جیسے یہ دیکھیں ساری پروڈکس اس کی آرمی تو ہم ہر پروڈکس کو سرچ کرتے جائیں گے ہم ہر پروڈکس کو سرچ کرتے جائیں گے اور ہم اس کو اس کو دیکھتے جائیں گے کیا یہ ایمازون پہ ایویلیبل ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو ڈسکرپشن میں بھی سرچ کر سکتے ہیں اور اور ساتھ ساتھ آپ اس کے رینڈمی آپ سرچ کریں کچھ پروڈکس آپ کو مل جائیں گی کچھ پروڈکس آپ کو نہیں ملے گی جیسا بھی یہ پروڈکس آپ اس کو سرچ کرتے رہیں گے اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ڈریکٹوس میں چلے گئے اب آپ اس میں جاتے ہیں اس میں مجھے نظر میں آ رہی ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے کہ کنٹرول سی کر کے یہ سرچ کرنے سے پہلے آپ نے میٹ شور کرنا ہے کہ آپ کا وی پین چل رہا ہو یہ پروڈکٹ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ تھری ٹونٹی کی لگائی ہوئی ہے اور ہمیں ملے گی ون ٹونٹی نائم کی تو آپ اس کو ڈیٹیل میں تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں کہ کیا جو یہ پروڈکٹ ہے یہ موڈل نمبر کا اس کا میچ ہے یا نہیں میچ اکثر موڈل نمبر نہیں لکھا ہوتا ہے یہاں پہ تو آپ اس کی آہ لیکنی پیک آف ٹو ہے اچھا فیفٹین پیسز فیفٹین پیس کا پیک آف ٹو ٹھیک ہے تو یہ ہمیں وان ٹونٹی نائن پلس وان ٹونٹی نائن کریں گے آپ تو یہ اپروکشنیٹلی تری آہ ٹو سکسٹی آگے ٹیکسز ڈال کے تھری ٹونٹی کا سیل ہو رہا ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے گوگل کے تھو جائیں گے اور آپ کو سرچ آپ اس کا کرتے جائیں گے ہر برینڈ کو سرچ کریں گے جو جو پروڈکٹ اس کے اوپر ہے آپ سرچ کرتے جائیں گے اس کو آپ دیکھتے جائیں گے اچھا بھی ایک تو یہ طریقہ آگیا اب ہم نے ایک برینڈ بھی نکال آتا سکائی واکر ہم سکائی واکر کو سرچ کرتے ہیں سکائی واکر سکائی واکر اس کے ہم کوشش کریں گے اس کے میں اریجنل ویب سیٹ مل رہا ہے اگر ویب سیٹ نہیں ملے گی تو یہ ہے تو صحیح ویب سیٹ آئی ہے یہ والی ویب سیٹ ہے یہ والمارٹ بھی پڑھا ہے ای بے پہ بھی ہے بیس پہ بھی پڑھا ہے لیویس پہ بھی پڑھا ہے سانسکرپ بھی پڑھا یہ پروڈکٹ اس پہ اویلیبل ہے اور یہ فورٹی سیون میں ہے اور یہ ان کے اپنی ویب سیٹ ہے ٹھیک ہے تو ہم اس سے جو ہے وہ اس کو سورس کر سکتے ہیں کہ یہ فیلحال اوٹ آف سٹاک ہے تو ہم آوٹ آف سٹاک جو ہمیں بالکل بھی پیچھے سے نہیں ملی تو ہم اس کو پروڈکٹ کو تو نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے وہ تو رکمنڈ نہیں لگائیں گے تو ہم آرڈر فیل فیل کہاں سے کریں گے ٹھیک ہے تو آپ اس کو میچ کریں گے کہ کیا یہ میچ ہے آپ آہ یہاں پر ہے لیکن ای بے پر سیلر ہے ہو Continue ہمیشہ جو ہے و آپ اس کو اپنا تھرڈ option رکھ سکتے ہیں فورس option رکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو پر اولٹی نہیں دیں گے کہ یہ پرسن آپ کو پرسٹ پر اولٹی آپ نہیں رکھیں گے کہ یہ اس کو پرسٹ سورس نہیں رکھ سکتے آپ ٹھیک ہے تو ای بے کو آپ فرسٹ سوئلس نہیں رکھیں گے اس کو تھرڈ سیکھنڈ آہ تھا یا فورس سوئلس سے رکھ سکتے ہیں مطلب یہ ثرڈ سورا ان لید آہ آپ کو ایچ میں پردکٹ لگائی آپوس کے سوف uda مل کہ آپ کو ایک سیمس کلب مل گیا ایک والمارٹ مل گیا ایک اس کی اپنی ویب سائٹ مل گئی لیز آر تھری سورسز فورس پہ آپ اسے کنسیلیٹر کریں گے کہ کہیں سے نہیں ملتا ہوں فورس میں اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں بیکاوز ای بے کے اوپر بھی ہم جیسے سیلرز ہی بیچ رہے ہوتے ہیں اور وہ زیادہ در آپشی پر ہے ان کے لیے کافی فیمس ہے تو مائٹ بھی پوسیبل ہم آرڈر دیتے ہیں وہ اس ٹائم پہ ڈیلیور نہ کریں تو ہمیں پرابلم آسکت کی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس پہ بھی آٹو سٹاک ہے آپ اس کو سرچ کرتے جائیں گے یہ اس پہ بھی آٹو سٹاک ہے آپ اس کا موڈل نمبر بھی میچ کریں گے یہ جو موڈل ہے کیا یہ موڈل نمبر وہی ہے آہ سکے جب ہم نے اپن کیا اب یہ والا یہاں پہ اب آپ نے یہ کوپی کرنا اگر تو موڈل ہم آپ پہ اگزیکٹ میچ ہو جاتا ہے تو آپ کو کوئی اور چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کریں گے تو ہمیں آجے گا یہ برینڈ ہم آگے ٹھیک ہے آئٹم موڈل کریں گے کہ یہ جو پروڈیکٹ ہے وہ یہ وہی پروڈیکٹ ہے اب اس میں تھوڑی سی ایمجز میں ڈیفرنس بھی آ سکتا ہے دیکھیں ایمج میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے لیکن موڈل نمبر وہی ہے تو ہم کنسیڈر کریں گے موڈل نمبر ایمجز جو ہیں وہ آپ ڈیٹ اور وہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں اگر موڈل ایم ہمیں نہیں ملتا یا موڈل ایم میس نیچ ہوتا ہے تو ہم اس کے ویٹ کنسیڈر کریں گے اس کا ویٹ کیا ہے اگر تھری پانٹ نائن کے جی ہے اور اس پہ بھی تھری پانٹ ایٹ تھری پانٹ نائن فور کے جی ہے تو پھر بھی ہم کنسیڈر کریں گے کہ ٹھیک ہے جو مطلب جو ہے نا یہ پروڈیکٹ اپروکسیمیٹلی وہی ہے ٹھیک ہے یہ پانڈ کے اندر ہے تو میرے خیال سے یہ آہ اس کے کلکلیشنز کی جاتی ہے وہی ہوگا اس کے بعد جو ہے واپس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیوں اور ایسی چیز تو نہیں ہے جو اس کی ڈسکرپشن میں کہ یہ پروڈیکٹ جو ہے یہ آہ اس کے ساتھ کوئی ایسی اسیسری ہو کوئی شوز فار ایسیمپل کوئی شوز ساتھ ہیں ایک ایسی چیز آتا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ دیکھ لیں then you can go for it اور آپ اس کو لسٹ کریں گے کبھی بھی آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ پروڈیکٹ جو ہے وہ مسمیچ پروڈیکٹ نہیں بیجیں گے آپ ہمیشہ اس کو میچ کریں گے اگر آپ سے میچنگ نہیں ہو ہوئی تو آپ اس کو آہ اس کو چیک کریں گے کہ یہ اس کا موڈا لنبر کو اس کی پکچرز میچ کر لیں اس کی ڈیمنشن میچ کر لیں کیسے کہ یہاں پر یہ ڈیمنشن ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیمنشن ہم میچ کر لیں تو آپ کو کافی اس کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ وہی پروڈیکٹ ہے یا نہیں ہے آچھا اس کے بعد اب ہمیں نیکسٹ میں اب ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں آئی تینک کہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا لیکن جس جس کو جو جو اس میں کوئی ٹوریز ہیں وہ کلیر نہیں ہوا ہم لوگوں کا سیشن ہے ہم اس کو سرچ آزمی اس کو ڈسکس کریں گے اچھا اب اس کے اندر اب آپ لوگ یہ دیکھیں ہمارا کریٹیریہ کیا ہونا چاہیے کریٹیریہ کے اوپر اگر ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے کریٹیریہ میں یہ ہے کہ جو نمبر آف لسٹنگز ہیں وہ نائن لسٹنگز سے زیادہ پر مرک نہیں لگائیں گے فرسٹ مانت آپ لوگ نو لسٹنگ سے زیادہ لسٹنگز نہیں لگائیں گے نمبر آف لسٹنگ شوڈ بی لیمیٹڈ آپ نے ایسی اچھی پروڈکٹ دونی ہے کہ آپ اس کو لگائیں آپ کو آڈر آئے وہ ہم نے کیسے لگانی ہے وہ ہمارے پہلے دو لیکچر جو اس سے پہلے ہیں اس میں ہم ڈسکس اس کو ڈیٹیل میں کر چکے ہم آنے ہم نے وہ لسٹنگ لگانی ہے ہم نے ایسی ملگانی سے پاوٹ اگر نہیں ہے ہم نے ایسے لسٹنگ نہیں لگانی ڈسکنے ہم نے ایسے لسٹنگ نہیں لگانی جس کن وحد ہم اچھی پروڈکٹ چاہیے ہمیں۔ سیکنڈ ٹھنگ پر مانت نائن سے زیادہ نہیں لگائیں پہلے مہینے اور نہٹ مواروڈ ڈن ٹو ٹو ٹDad t pagar versucht زیادہ لسٹنگز ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ ہے یہ کوئی ہارڈن فاسٹ نہیں ہے کہ آپ یہ جسے کہہ لیں کہ مطلب یہ جی رول بن گیا ہے یا ایسا کوئی چیز نہیں ہے یہ ایکسپیئنس بیس جو ہمیں ایکسپیئنس ہے اس کی بیس میں ہم لوگ آپ سے یہ چیزیں اسکرس کر رہے ہیں کیونکہ جب آپ لوگوں کا نائن لسٹنگ سے زیادہ نہیں ہوگا پر منت فرسٹ منت تو ایمازون آپ کو سسپینشن انوائسز کی نہیں بھیجے گا جو انوائسز کی سسپینشن سب سے زیادہ لوگ جس میں ڈرتے ہیں وہ یہ ہی ہے کہ جی آپ ہمیں ایمازون انوائسز مانگ لیتا ہے وہ اس لئے مانگتا ہے کہ وہ یہ گلتیاں کرتے ہیں وہ گلتی نہیں کریں گا انوائسز کا ایشو نہیں آئے گا ایمازون انوائسز نہیں مانگ رہا انوائسز ڈروپ شیپر کے پاس نہیں ہوتی ہم نے ایک ایک پیس خرید رہی ہوتے ہیں ہم زیادہ پیسیز نہیں خریدتے ٹھیک ہے آپ یہ فارمولا جب اپلائی کریں گے تو آپ کے اکانٹ پر سسپینشن نہیں آئے کے لیے آچھا اس کے بعد جو فارمولا میں نے بٹایا ہے اپروول کے بعد آپ لسٹنگز لگائیں گے اپروول کے بغیر آپ لسٹنگز نہیں لگائیں گے جو پروڈکٹ آپ کو آپ کو آ جائے کہ فور اگزمپل کے طور پر وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اس کو تھوڑا کلیارٹی اور ملنی چاہیے میں وہ کاؤنٹ اوپن کر کے تو میں آپ کو ڈسکس کر دیتا ہوں اب آپ یہ دیکھیں میں نے یہ لسٹنگ پاپی کی مطلب یہ لسٹ ویسے ہی میں نے نیٹ سے بھی رینڈم اٹھائی ہے ٹھیک ہے یہ لسٹنگ ہے کوئی بھی یہ برینڈ بیچ رہے کوئی بھی اے تو زی کوئی بھی برینڈ ہو سکتا یہ یا اب کو اٹی پرسنج دنیں گے تو یہی آئے گا جو آپ اس کو سرچ کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں تو نیو یوز کو ایٹکٹی بلا آ گیا ٹھیک ہے اب اس کو دوبارہ سے سرچ کر لیتا ہوں دیکھیں اب اپنے کنڈیشن کریں گے تو نیو کہہ ایسے سیل کر دو جیسی آپ اس کو سیل کریں گے تو یہ ایسی اس پر اپرویو لگا نہیں مانگا جیسی اب اس کو سیل کریں گے تو آپ کو ایشو آ سکتا ہے اس کے پر آپ سے انوائسز مانگی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ لوگ پرانے ہیں آپ نے یہ لیکچر نہیں دیکھا آپ نے کاؤنٹ شروع کر دیا ہے اور آپ اس پر لسٹنگز لگانا شروع کر دی ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں لسٹنگ تو میں نے یہ لگا لی میں نے یہ نہیں دیکھا تو آپ کی لسٹنگ نائن سے زیادہ نہیں ہے تو آپ ابھی رک جائیں اب کاؤنٹ کو ہولڈ کر لیں کچھ دن اس کو نہ سیل کریں نائنٹی ڈیز پاس ہونے دیں اس کے بعد آپ اس پر لسٹنگز لگا دیسے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو لسٹنگز آپ نے لگا دی ہیں یہ آپ سے اب نہیں تو آفٹر نائنٹی ڈیز جیسی نائنٹی ڈیز پوری ہوں گے آپ سے وہ انوائسز مانگے گا آپ سے کہے گا جی مجھ انوائسز نہیں اچھا سیکنڈ ٹھنگ از دائٹ کہ اگر آپ نے جو اپنی نمبر آف پروڈکس لگا دی آپ نے فور اگزمپل ٹین پیسیز لگایا آپ کے سیل ہو گئے اور آپ نے ٹین پیسیز لگایا تھا اب آپ یہ نہیں کریں گے فور سیل ہوتا ہی آپ اس میں تھرٹی پیسیز اور ایڈ کر دیں فورٹی پیسیز اور ایڈ کر دیں جیسی تھرٹی فائی وہ نہیں لگیا آپ پھر اس کے اندر فیفٹی پیسیز کر دیں یہ فارمولا یا ٹرک بھولت ہے یہ آپ نے نہیں کرنا آپ نے کیسے کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کی آہ لسٹنگز جو ہیں وہ نائن جائیں جائیں گی تو آپ کٹھی سو پیس آئڈ کر دیں آپ پچاس پیس آئڈ کر دیں آپ بار بار کوانٹی آئیڈ نہیں کریں گے کہ چیسی دس پیس پیس آئڈ کر دیں پھر پانچ پیس آئڈ کرنے لگیں یا بکے بھی نہیں اب ایم ہی آئڈ کرتے رہے ہیں کونٹی نہیں چینج کرنے میرییں کونٹی پہ اس ہزا ہے کہ جب کونٹی بار بار چینج کرتے ہیں تو ایمازون کا لاغیت میں سمجھ جاتا ہے کہ آپ ڈراب شیپنگ کرنے والے ہیں یا آپ کو پاس سٹاک تو نہیں ہیں آپ ایسی سیل کر رہے ہیں تو آپ ایسے بار بار کونٹی چینج کر رہے ہیں تو کونٹی آپ نے نہیں چینج کرنی اگر آپ نے کوئی ایسا سافٹر بھی لگایا ہے جو آپ کی انیونٹری منیج کر رہا ہے تو اس کو پہ بھی آپ نے یہ اسٹکشن لگانی ہے کہ کونٹی وہ بار بار ایڈ نہیں کرے گا وہ کونٹی آپ اس کو فد نورملی آرام سے آئیڈ کریں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ پہ ایشو آ گیا ہے پھر بھی اور یہ نائٹری ڈیس کے اندر اندر آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو ڈی آر ہے وہ اچھا رہے او ڈی آر آپ کا جو ہے وہ اچھا رہے آپ کا ڈی آر خراب نہ ہو آپ کا وی ٹی آر خراب نہ ہو ویلہ ٹریکنگ ریٹ آپ کا ڈی آر کے اندر آتا ہے سیلر فیڈبیک جس میں نیگٹی فیڈبیک بھی دے سکتا ہے وہ نیگٹی فیڈبیک کی بات کر رہا ہوں میں پوزٹیف ہونا چاہیے اور ایٹوزی کلیمز آپ کی مینیمم آئے اور آپ گوڑ جو ہے وہ کسٹمر سرویس تھے اچھا گوڑ کسٹمر سرویس ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں باقی چیزیں ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گوڑ کسٹمر سرویس میں کیا ہے کہ آپ ایسی ریٹن پالیسی دیں اس نے کہا ہے مجھے ریٹن کرنا ہے یہ جی آپ نے بیجا تھا یہ آئی ایم نوٹ انٹرسٹڈ یا نور لونگر نیڈیٹ کچھ بھی وہ کہتا ہے تو آپ اس کو ریٹن ضرور کریں آپ واپس سیمز کلپ سے رابطہ کریں ہم بھی کس سے رابطہ کریں جہاں سے آپ نے بائع کیا ہے آپ ان کو یہ ریکویسٹ کریں کہ یہ مجھے ریٹن لیبل جنرائیٹ کر دیں وہ آپ کو ریٹن لیبل جنرائیٹ کر دیں گے وہ ریٹن لیبل آپ کسٹمر کو فاورڈ کر دیجئے کسٹمر آپ کو ریٹن ہو جائے گا اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے ریفنڈ کر دیں کسی بھی بیس پہ کہتا ہے مجھے ملا نہیں ہے مجھے پسند نہیں آیا ٹوٹ گیا ہے تو آپ لاؤس بیر کرنا سیکھیں لاؤس کریں اور ریفنڈ کریں ہم لوگ یہ ریفنڈ کرتے ہیں تھوڑا بہت لاؤس آپ نے بلکل بھی یہ نہیں سمجھنا کہ جی میں لاؤس کر رہا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے آپ اس کو جو ہے آپ اتنا جگرہ پیدا کر رکھیں کہ آپ لوگ ایسی ریفنڈ دیں ریٹن پالیسی کریں ٹھیک ہے اور کیونکہ اب آپ لوگ ایسی مارکریٹ میں پلیس کرنے جا رہے ہیں جس کے سٹینڈرز بہت زیادہ ہی ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پر یہ چیزیں چلتی ہیں جو سیلرز ہیں وہ یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ جو لاؤس بیر کرنے کے بعد تو آپ نے یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے کسٹمر کو ہیپی رکھیں پاکستان میں تو یہ پولیسی ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی پروڈک لیتے ہیں تو ریفنڈ ریٹن تو کیا دور کی بات ہے وہ دوبارہ پولن سمتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہے ریپلائے کریں فاسٹ کیونکہ جب آپ کسٹمر کو میسیج کرے گا تو آپ کے پاس وہ یہ اپشن آئے گا کہ آپ ٹونٹی فور آرز کے اندر اس کسٹمر کا ریپلائے کریں ٹونٹی فور آرز کے اندر آپ اس کو ریپلائے کرنا ہے اس کے بعد وہ اوور ہو جائے گا اوور ایس ایلے لکھائے گا اس کے اوپر اوور ایس ایلے میز یہ ہے کہ وہ ٹونٹی فور سے ٹائم ٹائم ہو گیا پھر آپ اس سے اس کے دوران پہلے پہلے آپ نے آپ کی کسٹمر ریٹنگ بہتر رہے کسٹمر کو جلدہ جلدہ آپ رسپونس کریں لیکن جو بھی رسپونس کرنا ہے وہ آپ نے سالیڈ رسپونس کرنا ہے اور اب یہ نہیں کرنا کہ فار اگزیمپل میسیج آیا کہ جی آہ مجھے پیکیج نہیں ملا ٹھیک ہے تو آپ ایسی اس کو ریپلائے کردیں اوکی آئیل چیک ویٹ کو رینے کسٹمر کے پاس ایک آپشن آتا ہے نیچے ریپنڈ کا جب وہ بائے کرتا ہے جیسی وہ ریپنڈ پہ کلک کرے گا آپ کو ایٹوزی کلیم آتے گا لیکن اگر آپ ایٹوزی کلیم سے وائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ اس کو میسیج کر دیا ہے دن آپ اس کو ایک ایلیدہ شیٹ میں رکھیں اپنی نور بک میں لکھ لیں کہ یہ کسٹمر نے اتنے بج کے اتنے منٹ پر میسیج کیا تھا اور میں نے اس کو یہ ریپلائے کر دیا اب اس کا مイ assistir کرنا ہے تو آپ ایک ایکسل شیٹ بنا لیں اس میں رکھ کریں یہ تو آپ جیسے ہی اس کا ریپلائے آئے گا تو آپ جو ہے جیسی آپ کو اپنے سپلائی gekommen سے ریپلائے آئے تو فکری طور پر سپلائیر کال کریں ان سے چاٹ کریں ان سے ای میل کریں کہ مجھے اس کو ری فرنڈ کرنا ہے جیتا ریepان کرنا ہے وہٹائیور اگر آپ کا سپلائیر کے سائٹ سے کوئی اشیو ہے یا کوریرز ایشو ہے تو کوریرز سے رابطہ کریں تو کسٹمر سرویس اپنی اچھی رکھیں ہمارے پاس ایجنسی کے اندر کسٹمر سرویس کے بندے بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ کسٹمر سرویس پہ بلکو بھی کمپرمائز نہیں کرتے ہمارا نیگٹیف فیڈ بیک آ جائے ہماری ڈیلی رپورٹنگ آتی ہے اس اکاؤنٹ پہ نیگٹیف فیڈ بیک تو نہیں ہے اگر نیگٹیف فیڈ بیک آ جائے تو اس کی مینجر کے اچھی خاصی کچھائی ہوتی ہے کہ آپ کہاں تھے اپنے کیوں آنے دیا ٹھیک ہے کہ ایڈوزی کلیم آپ نے کیوں آنے دیا تو ہم لوگ اس پہ بہت جو نا وہ اگر ایڈوزی آ گیا ہے تو پھر اس کا سینئر مینجر ہے وہ انوال ہوگا اور وہ ایڈوزی کلیم ختم کروانے کوشش کرے گا اگر نہیں ہوا تو کافی ٹیم بھی کافی اچھی بڑی کچھائی میرے سے بھی ہوتی ہے باقی لئے جیسے آج ایک کیس تھا ہمارے پاس کسٹمر کے میسے ہے کہ بیٹر پرائیس ہم نے فل ریفنڈ کر دے کہ ٹھیک ہے سر آپ کوئیش ہو نہیں ہے ہم آپ کو ریفنڈ کرتے ہیں اور آپ جو ہے وہ کسٹمر کیا ہوتا ہے وہ خوش ہوگا آپ کو اچھا فیڈ بیک دے دے گا جیسی کہ اچھا فیڈ بیک دے گا آپ کا وہ جو سیلر فیڈ بیک ہیں وہ بڑھتے ہیں اور آپ جو ہے وہ کسٹمر آپ کو ریکمینڈیشن دینا چھوٹ کر کے تو آپ کے آپ کو بائی بوکس ملے کے چانسز بھی زیادہ ہیں تو کمپنسیٹ کریں ہر لحاظ سے نو نیگٹیف بیک نہ آنے دیں اس کی اوپر ٹھیک ہے اچھا ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسے لسٹنگ لگا چکے ہیں اپنے کاؤنٹ پر جو آپ نے نہیں سیل کرنی آپ چاہتے ہیں وہ میں نہ سیل کروں ٹھیک ہے تو آپ اپنے لسٹنگ کے اندر جائیں گے آپ اس کو آؤٹ کلوز ختم کرنا چاہتے ہیں اب اس کو سیل ہی نہیں کرنا چاہتے اس کے اندر دو اپشن ہیں آپ آؤٹ آف سٹاک کر دیں کلوز کر دیں آؤٹ آف سٹاک کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ آؤٹ آف سٹاک کریں گے وہ آپ کی کاؤنٹ میں ایمازون یہ کنسیٹر دائے گا ایکٹیو لسٹنگ یہ سیل اس کو بیچ رہا ہے یہ سٹاک کا ویٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ اس کا سٹاک زیرو کر دیں گے آؤٹ آف سٹاک ہو جائے گا وہ سٹاک آف سٹاک کا مطلب ہے وہ آپ کی ابھی بھی ایکٹیو ہے اچھا کلوز میں یہ ہے جیسے یہ پروڈکٹ ہے یہ یہاں پہ یہ یہ اگر زیرو کر دیتا میں تو یہ آؤٹ آف سٹاک ہونا تھا آچھا کلوز لسٹنگ میں ہے کہ آپ اس میں جائیں گے جانے کے بعد آپ یہ آپشن کلک کریں گے کلوز لسٹنگ کلوز لسٹنگ کے بعد وہ پروڈکٹ یہ کنسیڈر ہوگی کہ آپ اس کو سیل نہیں کرتے اگر کسی پروڈکٹ پہ اگر آپ کو پہ بھی کسی آہ اس کا میسیج آ جاتا ہے سپلائر اس کا برینڈ کہا کہ جی سر آپ میرا برینڈ بیچ رہے ہیں آپ کا سپرمیشن نہیں ہے یہ وہ اس لیے بات کرتا ہے فوری طور پہ آپ جائیں گے اس برینڈ کو سرچ کریں گے اپنی لسٹنگ اور سب کلوز کر دیں گے آپ کو یہ لسٹنگ لیں گے اور کلوز کرنے کے بعد اس میں اس کو ختم ہوگی ہے اس پہ کوئی ایشو نہیں آئے گا کلوز لسٹنگ پہ کوئی ایشو نہیں آئے گا لیکن آٹ آف سٹاک پروڈکٹ بلکل اپی بھی سمجھ جائے گی اس پہ کبھی بھی آپ سے انوائسز منگی جا سکتی ہیں اچھا اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ کلوز کرنی اگر آپ نے اس کو سیل نہیں کرنا آپ پاس سٹاک ختم ہو گیا آپ نے جو سپلائر سے سورس کہا تھا سپلائر کے پاس سٹاک ہی نہیں آ رہا ایک ماہ سے دو ماہ ہو گیا ہے سٹاک نہیں آ رہا تو اس کو کلوز کر دیں اپنے اس میں نا کنسیڈر کرنے ٹھیک ہے اور اگر آپ کریں گے تو وہ اگر آپ کو سٹاک کریں گی پانچ دن میں آپ کے پاس لسٹنگ دوبارہ سٹاک آ جانا ہے تو آپ اس کو دوبارہ کنسیڈر کر سکتے ہیں اب یہ کیوں کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم لسٹنگ سیل کرتے ہیں اکثر لسٹنگ کے اوپر ہم لوگوں کو فار ایجمپل یہ دیکھ رہتے ہیں ایکزیمپل کے پاس میں سمجھ گیا ہے امازون کا اپنا ہے اب اس کی اوپر جب یہ برینڈ ہے یہاں پر یہ ایمازون ڈاٹ کام کر رہا ہے شب بھی ایمازون ڈاٹ کام کر رہا ہے پیچھے لاغریتم کے اندر اسے کہتے ہیں وینڈر مینجمنٹ وینڈر مینجمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی برینڈ آنر ہے کوکا کولا ہے ایک وفینہ ہے کوئی بھی ایسا برینڈ ہے ٹھیک ہے وہ برینڈ اپنی پڑک ایمازون پہ لگاتا ہے اور وہ بڑا برینڈ ہے امازون اسے کلابریشن کرتا ہے اور اس کو ایک وینڈر مینجمنٹ پورٹل دیتا ہے وینڈر مینجمنٹ پورٹل کے باگ کیا ہوتا ہے کہ وہ وینڈر اپنا ٹائٹل بھی جنریٹ کرتا ہے اپنا نام بھی جنریٹ کرتا ہے اپنی پروڈیکس بھی اپ لوڈ کرتا ہے بلک میں لسٹنگز لگا دیتا ہے ٹھیک ہے اور وہ ایمازون اس کو خود سیل کرنا شکریہ کر دیتا ہے وہاں پہ لکھائے گا ایمازون شیف بھی ایمازون کر رہا ہے لیکن پیچھے سے جو انویٹری مینجمنٹ ہے جو کچھ چیزیں ایسی جو مینج ہو رہی ہیں وہ ایز ایف وینڈر پلیٹ فارم کے طرح ہو رہی ہیں وینڈر پلیٹ فارم ہم لوگوں کو نظر نہیں آتا ہم لوگ اس میں اپلائی بھی نہیں کرتے یہاں میں اس کی انفرمیشن بھی نہیں ہوتی موسٹ ٹھیک ہے اور وہ وینڈر مینجمنٹ کے طرح ہوتا ہے اس میں وینڈر کو یہ شو ہو جاتا ہے یہ بندے کے پاس آوٹ آف سٹاک لسٹنگ آویلیبل ہے یہ جو ہے یہ لسٹنگ یہ میری پروڈکٹ پی اے اے سیلر اس کو بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے اس لیے جو ہے اس کو اگر نہیں بیجنس کو آتو سٹاک کرتے ہیں اس کو کلوز کرتے ہیں ادھویز آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں اچھا اگر نیگٹیو فیڈ بیک آ گیا یہ ای ٹو جی آ گیا تو آپ کنٹیکس کریں کسٹمر کو کال کریں کال کرنے کے لیے ایک ایپ ہے جسے ہم ڈنگ ٹون کہتے ہیں ڈی آئی این جی ٹی او این ای وہ ایک ایپ ہے جس کے طرح آپ کو یو ایسے کا نمبر مل جاتا ہے یو کے کا نمبر مل جاتا ہے آپ اس کے طرح کال کر لیں کوئی بھی اور کالنگ کافی ساری ہیں آپ جس کو مرضی ایوز کر لیں آپ کو پاس یہ اور بھی کافی فیمس فیمس بھی آفر کرتی ہیں کالنگ کے اوپشن اچھا جی آپ کسٹمر سے رابطہ کریں گے انہیں آپ کے کہیں گے کہ جی نیگٹیو فیڈ بیک سر آ گیا ہے آپ کا تو میں آپ کو ریفنڈ بھی کر رہا ہوں آپ کو ریفنڈ بھی بھیج رہا ہوں پریز آپ نیگٹیو فیڈ بیک کر سکتے ہیں تو ہماری طرف سے کالتی ہو گئی ہے سپلائر کی غلطی تھی ملا نہیں یہ ہے وہ ہے اپولوجیز کریں گے اس کو کنوینس کرنے کوشش کریں گے آپ اس کے بعد آپ اس کو ریفنڈ بھی کریں گے اور آپ ایک نیگٹیو اگر وہ کچھ بھی نہیں اپشن آتا تو آپ ایمازون سے رابطہ کریں گے ایمازون پہ اگر تو وہ جو فیڈ بیک ہے یہ لاسٹ لیکچر میں میں ڈسپس کہتا ہے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں وہ فیڈ بیک آپ کا پروڈکٹ رلیٹیڈ ہے کہ یہ جو باسکٹ ہے اس کا مٹیرل اچھا نہیں ہے تو آپ وہ نزوں سے رابطہ کریں گے کہ یہ جو ہی باسکٹ کا ہی میرا تو گزلتی نہیں تو سپلائر کہ میں تو اس کا ڈسٹریبیٹر ہوں میں تو برینڈ آنر ہو ہی نہیں تو یہ تو پروڈکٹ ریویو بنتا ہے یہ سیلر فیڈ بیک نہیں بنتا تو پروڈکٹ ڈر ویو جو ہے وہ ہمارا یہ پروڈکٹ ریو ہے ٹھیک ہے اور جو سیلر فیڈ بیک ہے وہ سیلر فیڈ بیک ہمارا یہ سیلر فیڈ بیک یہ ہوتا ہے یہ ciao which stopped اب یہاں پر آپ آپ دیکھیں یہ ساری جو ہیں وہ سینلر فیڈ بیک ہیں اور آپ اس میں دیکھیں گے تہیر دیکھیں یہ سیلر ویڈ پر una اس 줄 یہ سارے اس کو ملے ہونے کی سبutto苦 быстро ہیپی ہوتا ہے وہ دیتا ہے جیسی نیگٹیو آیا ہوگا اس نے رابطہ کیا ہوگا اس نے کنویس کیا ہوگا اس لیے سکم ہو گیا نیگٹیو فیڈ بیک آتا ہے کیونکہ جب آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے آپ دو پرسنس پہ دو آگے کنویس پہ ڈیپینڈنٹ ایک آپ کا سپلائر ہو نہ شپ کرے اب سپلائر بھی آگے اپنی جو ہے اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے بہت بڑا چینل بن جاتا ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ کوریئر ہے کوریئر کے تھو گیا ہے تو تب بھی ایشو آ سکتا ہے کوریئر نے نہیں ڈیلیور کیا کوئی ایشو آ گیا ہے کافی ساری ایشو اس میں آ سکتے ہیں جب آپ اس کو کام کر رہے ہوں گے اس لیے جو ہے وہ اس پہ ایشو آتے ہیں بلکل آتے ہیں لیکن آپ نے کیٹر کیسے کرنا یہی آپ کو اس میں سکھایا جا رہا ہے آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ ایشو نہیں آئے گا ایشو تو کوئی بھی آ سکتا ہے آتا بھی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو اس کو کیٹر کیسے کرنا ہے اگر آپ یہ سیکھ لیں گے آپ اپنا بزن سکسپلی چلا سکتے ہیں اگر آپ کو میں یہی کہتا ہوں گا سب اچھا ہے سب اچھا ہے تو وہ سب اچھا نہیں ہوتا اس میں بہت ساری ایشو بھی ہوتے ہیں ہر چیز آپ کو سیکھ نہیں ہے اچھا بھی لاسٹ ہے ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے انوینٹری مینجمنٹ کے اوپر یہ ہم دیکھ کے ساتھ اس کے بعد ہم کوئیشن آنسر لیں گے مجھے پتا ہے کاکسر روم میں کنفیوشن ابھی ہوگی تو ہم اسو کلیر کر لیتے ہیں انوینٹری مینجمنٹ کے دو طریقے ہیں دو انوینٹری مینجمنٹ ہم کنسیڈر کرتے ہیں ایک انوینٹری مینجمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے اتنی زیادہ انوینٹری لگا دی ہے اب آپ نے اس کو منیج کروانا انوینج آپ نے اس طریقے سے کروانا ہے کہ آپ کو وہ انوینٹری جو ہے وہ آپ کی ایک سپلائر سے آپ لے رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ سپلائر سنکرونائز ہو جائے میری پرائز بڑھے تو وہ بھی پرائز بڑھا دے تو اس طرح کا ایشوز اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ سوفوئر ہے اسے کہتے ہیں اس کے یوگلیٹ ٹھیک ہے اس میں سپورٹل سٹورز ہیں کافی سارے اور اس کے اندر یہاں پر دکھا ہوگا آہ یہاں اس کی پرائزیز ہیں ٹھیک ہے کہ آپ نے آہ یہ فورٹین میں آپ نے اپ ٹو ڈو ہنڈرڈ آئیٹمز آپ کر سکتے ہیں اس میں اچانڈرڈ آئیٹمز ہیں اور یہ وہ سارا لسٹنگ بھی خود کر دیتا ہے اسے اٹھا کے لگا بھی دے گا آپ کی ٹھیک ہے اور آٹومیشن اسے ہی کہتے ہیں جس کو آپ آٹومیشن کہتے ہیں وہ یہ ہے اس میں جرمینی اسٹے لیا اور یہ وہ سب کی یہ لسٹنگ جو ہیں وہ آہ سپلائرز کو سپورٹ کرتا ہے اور آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کو آپ ڈیٹیل میں دیکھ لیجئے گا اس کے یو گریڈ کو آپ سرچ کریں ان کو یوٹیوب پہ کریں ہیں آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ آجے گی کہ اس کو آپ نے یوز کیسے کرنا بکاوز تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ویز یہ یہ ویز ہے آپ اس کو یوز کیسے کرنا ہے وہ آہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن آپ اس کو جب یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو آپ کو ساری آجے گی کہ آپ نے اس پر اکانٹ کریشن کر لیں اس کے بعد آپ سبسکرائب کر لیں اور آپ نے کیسے گو اس کو کرنا یہ کیا کرے گا کہ آپ کا آٹومیٹنگ آپ کی انیونٹری مینج کرتا رہے گا پرائزنگ بھی مینجھ کرتا رہے گا یہ جو ہے انفارمڈ ہے یہ تھوڑ ایکسپنسیو ہے لیکن یہ جو ہے یہ اچھا آپ کا آٹو پرائزنگ کا ہے آٹو پرائزنگ کا کیا مطلب ہے وہ آپ کا مطلب یہ ہے اب کوئی لسٹنگ ہے فار ایکزمپل یہاں دیکھیں تو یہ ٹوانٹی فائی پوائنٹ نائن تری کے اوپر یہ سیلر بیج رہا ہے یہ بھی ٹوانٹی فائی پوائنٹ نائن تری کو بیج رہا ہے اس کی کیونکہ وہ اب یہ دیکھیں ٹونٹی سکس پائنٹ نائن نائن اگر اس نے بندے نے آتو پرائزنگ والابشن یوز کیا ہوتا تو یہ اس کی ٹونٹی سکس سے یہ آتمیٹکلی ہم نے کنسیڈر لیکھنا تھا کہ ہماری مینیمم پرائز ٹونٹی فائی پائنٹ 5 فار ایک ایسا پل تو یہ آتمیٹکلی ٹونٹی س فائی پائنٹ نائن ٹو اس نے کر دینا تھا تو ہمیں تو نہیں پتہ ہماری تو لیسٹنگ اتنی زیادہ ہو چکی ہیں تو ہمیں آج پہ دفعہ پرابلم آتی ہے تو ہم یہ سوفیر جوز کر لیتے ہیں جیسے لگاتے ہیں ہم جاتے ہیں اگر میری مپرائز ہے اس ہم چاہتے ہیں کہ ہماری zero پنٹ zero بانی zero پنٹ zero two پرائز کم رہے تو وہ ہم آہ اس پہ لگا دیتے ہیں سوفیر آٹومیٹیکلی پرائزنگ اپلیٹ کر کہ ہمیں پھر اوپر اوپر رکھتا ہے ٹھیک ہے اور وہ پرائزنگ میچ کرتا رہتا ہے آٹومیٹکلی تو یہ سوفیر اس کے لیے آپ دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو ان کی ویب سائٹس پہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ایکسپینسیب ہے یہ ان کے لیے جو تھوڑا سے پروفیس پہ کام کر رہے ہیں نو بیس کے لیے ریکمینڈڈ نہیں ہے کیونکہ آپ کی طرف لسٹنگی نہیں ہے اچھا فرسٹ مند نائن جسٹنگز ہے اچھا اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہمیں ایک پوائنٹ لسٹ کر گئے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اب آپ یہاں پہ یہ نوڈ کر لیں ویساک اپنی کوپی پینسل میں نوڈ کر لیں ٹھیک ہے آہ سیکنڈ من تھا آپ نے کتنی کرنی ہے تھرڈ من نوڈ مور دن فورٹی فائیو سیکنڈ من نوڈ مور دن نائن آپ نے آئیڈ کر لیں پلس آپ تھوڑی سی آئیڈ کریں گے اور نمبر دو لسٹنگ سے زیادہ پر ڈے آپ نے ہی دھائیں گے ٹھیک ہے ہول نائنٹی ڈے آپ کے نائنٹی ڈے مکمل ہو گئے ہیں تو نائنٹی ڈے کے بعد نائنٹی ڈے آپ کی کنفیٹ ہو گیا فار اگزمپل نائنٹی ڈے اوور ہو گئے ہیں آپ کے اب آپ جائیں گے اب آپ اس کے اوپر آہ جو ہے وہ سلو سلو لسٹنگ نمبر آف لسٹنگ کرنا شروع کر دیں گے نائنٹی سے جو اگلے جو نائنٹی ڈے ہیں اس کے اندر آپ ٹوٹل جو لسٹنگ ہیں آپ وہ ٹو ہنڈرڈ یا صرف زیادہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور جب آپ کے جو چھے ماہ پورے ہو گئے ہیں آفٹر سکس منتھ آپ کا اکاؤنٹ اولڈ ہو چکا ہے اب آپ جو مرزی اس پر کریں جیسے مرزی لسٹنگ رکھائیں ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں آئے گا آفٹر سکس منتھ آپ اس کو سلو 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 چلائیں گے چھے ماہ ایجنگ ہو چکی ہے سب کچھ ہو چکا ہے اور آپ اس کو اب جیسے مرزی چلائیں آپ کی نمبر آف لسٹنگ سے زیادہ نہیں بڑھنی چاہیے آپ کی سیلز اب نورمل نہیں آنی چاہیے کہ مہینے میں دو دن آپ کی سیلز بہت زیادہ ہیں واقتی تھائیس دن آپ کی سیلز ہی نہیں ہیں آپ نے سیلز کو بھی ڈوائیڈ کرنا ہے آپ نے نمبر آف پروڈکس کو بھی ڈوائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کے آپ نے جب بھی اپنا وی ٹی آر اچھا رکھنا ہے وی ٹی آر اچھا ہوگا تو لاغریتم یہ سمجھے گا کہ یہ سیلز ٹھیک جا رہا ہے میں نے یہ خود یہ والا جو ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ پر وی ٹی آر ڈاؤن ہوتا ہے تو باپ ایشو ساتھ ہیں وی ٹی آر اچھا ہو تو کوئی ایشو نہیں آتا وی ٹی آر پہ آپ خاص فوکس رکھیں گے وی ٹی آر جو ہے وی ٹی آر ٹریکنگ لے نیو بیز ہیں وہ ان کو اس چیز کی سمجھ اس لیے نہیں آئے گی وہ ان کو بھی آہ ان کا ایکسپیئنس نہیں ہے ہننے بھی کر کے نہیں دیکھا تو پہلے دو تین لیکچر لے لیں تو اس میں اس بارے میں وہ کافی کلیر آڈیا جائے تھوڑ اسی ایڈوانس چیزیں ہیں تو شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئی اچھا اب ہم جو ہے وہ question لے لیتے ہیں question کا یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہینڈ ریز کر لیں ٹھیک ہے آپ لوگ جو ہے وہ اتنا ہینڈ ریز کریں ہینڈ ریز کے بعد میں جو آپ کو مائک آہ جو ہے وہ آف آن کرتا کروں گا آپ جو ہے وہ بولتے رہیے گا ٹھیک ہے جس کا نام سب سے اوپر آئے گا تو میں اس کا پہلے لے لوں گا اس سیکنڈ نمبر پہ میں اس کا تھرڈ پہ آچھا جی سمر آپ بولیں اسلام علیکم سر سر آپ نے جیسے بتایا کہ جو ہوگا اور جو سپلائر نیم ہوگا وہ ڈفرنٹ ہوگا تو ہم اس کے اوپر کام کریں گے مطلب وہ پروڈک ہم سیل کریں گے جی جی بولیں میں نے کہا سر آپ نے جیسے بتایا تھا کہ برینڈ نیم اور جو اس کے نیچے جو ایک نیم لکھا ہوتا ہے سپلائر نیم وغیرہ جو تھا وہ ڈفرنٹ ہوگا تو ہم اس پروڈک پہ کام کریں گے اگر سیم ہوگا تو اس پروڈک پہ کام نہیں کریں گے جی بلکل اس میں بلکل میں نے ایسے ہی کہا تھا آپ سے یہ کہا تھا کہ اس برینڈ کو آپ سرچ کریں گے اگر آپ کو اپروڈ دے رہا ہے اس برینڈ پہ اپروڈ مل رہی ہے اگر وہ برینڈ نیم سیم بھی ہے تب بھی آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں جیسے فار اگزیمپل میں نے اگر وہ میں پاس اوپن ہو تو میں آپ کو اوپن رکھا دیتا ہوں جس برینڈ کے اپروڈ یہ تھی اس کا برینڈ نیم سیم تھا اور آپ پاس میری تو یہ اس کی اپروڈ اب ہمیں مل چکی ہے اس پر ہمیں وہ ٹیکنیک دو ٹیکنیک آپ سے شیئر کی ہیں اس میں برینڈ نیم تو سیم ہے لیکن اس کے اپروڈ مل گئی ہے اس کے بعد کرائٹیریہ یہ ہے کہ برینڈ سے خود نہیں بیچ رہا اس کو ڈیفرنٹ سیلرز بیچ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو بیچ سکتے ہیں جی محمد افاق آپ بولیں جی محمد افاق علی رہو آپ بولیں علی رہو جی اسلام علیکم صاحب مرحل ہمیں اپنے اپنے کو دھکائی ہے اس میں ہمیں ایمازون رکھیں بیٹھا ہو جیسے ہم نارا جیسے ڈراپ شکر لے ہیں اور 2015 اور کچھ سمسنگ کی لگای ہوئی ہے لیکن اگر ہم سیم پہ جاتے ہیں سیم پہ ہمیں وہ اٹھارہ یا ستارہ کی مل رہی ہے لیکن میرا مجھے پانچ سے چھے ڈالر ساٹھ ڈالر شپنگ دینا پڑتی ہے پڑڈٹ میں گھنٹا لگا کے پڑڈٹ بہت اچھی میرے حساب سے امازون لگنے بھی دے رہا ہے بہت اچھی مجھے ملتی ہے رینک بھی اچھا ہے اس کا اس کی کرائٹیریہ ہر چیز پوری ہے لیکن وہ اگر سیمس کلپ پہ جاتا ہوں تو اگر اس کی شپنگ ایڈ کرتا ہوں تو وہ تو جسی نہیں میریمم پرائیس امازون پہ لگی ہوئی ہے وہ اس سے بھی بڑھ جاتی ہے تو اس کا کیا سلوگی ہے سیمس کلپ کے کس طرح ڈروپ شپنگ ہو رہی ہے چھے چھے ڈالر سا سا ڈالر پانچ پانڈ ڈالر شپنگ ڈیرہا ہے سیمس کلپ وہ فری شپنگ کی ریکویسٹ کرتے ہیں وہ کئی دفعہ آپ کی ریکویسٹ ایکسپٹ کر لیتے ہیں یہ کئی دفعہ آپ کو پانچ زیادہ سے دو ڈالر کر دیتے ہیں تو جو بڑے سپلائرز ہیں یہ لوگ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہاں سے جو آپ کا جو شپنگ کاؤسٹ ہے وہ امازون وہ اسے اسے سستی کروا لیتے ہیں سیکنڈ ٹھنگ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ملٹیپل جو ہیں وہ جیمل کریٹ کر کے ملٹیپل اکاؤنٹس کریٹ کر لیتے ہیں سیمس کلپ کے وہ فری جو اڈریسز ہیں وہ لے لیتے ہیں لیکن وہ صرف تب ہی کارا مد ہے اگر آپ جو ہے وہ بڑی آٹمز بیچ رہے ہیں چھوٹی آٹم میں وہ نہیں چلتا تھرڈ وہ یہ کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ وہ ریفنڈ لیتے رہتے ہیں ملا نہیں تو وہ اپنا مارجن اس طرح سے منیج کر لیتے ہیں اور فورت یہ ہے کہ وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آرڈر کوئی جو سپلائر جو بلکل کم پرائز پر بیچ رہا ہے آپ یہ سمجھیں کہ وہ پرائز یا اس نے جو ایسی پرائز ہے کہ جو کہ آہ نقصان میں جا رہی ہے وہ تب لگاتا ہے اگر اس کا او ڈی آر خراب ہو رہا ہے اور وہ او ڈی آر کو بچانا چاہتا ہے تو وہ ایک ڈالر ڈی ڈالر پرائز کم کر دے گا تاکہ اس کو آرڈر فوری تو ارپیہ آئیں سو ڈی آرڈر آج اس کا او ڈی آر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے ایک تو یہ اس کے لیے اس کے لیے لوگ سستہ بیچ کے اپنا نقصان اس وقت کر رہے ہوتے ہیں اور عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے پروفٹ ہو رہا ہے اس لیے جو رکمنٹیشن آپشن ہے وہ ایم سیمس کلپ ایز ایکزمپل تو دیکھا جا سکتا ہے لیکن آپ سیمس کلپ کو وائیڈ کر لیں کیونکہ سیمس کلپ پہ بہت زیادہ کلسٹر ہو چکا ہے آپ چھوٹے سپائر سرچ کریں اور برینڈ سے سرچ کریں کہ جو جو ہیں وہ سیمس میں نے جیسے آپ نے لاس لیکچے میں بتایا تھا کہ سیمس کلپ کے اگر آپ شپنگ دے رہے ہیں تو آپ ان سے کنٹیکٹ کر لیں میں نے اس کے بعد جو ویک ہمارا ملکہ ویک کے بعد سیشن آیا ہے تو میں نے کنٹیکٹ کیا دو دین دفعہ ان کے ہلپ لائن پہ چیٹ کی ہے لیکن وہ جب میرا کاؤنٹ چیک کرتے ہیں میمبرشیم میری لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ بل کو آنٹی ہائی والیم پر چیز کر رہے ہیں تو ہم آپ کو کوئی کمپنسیٹ نہیں کر سکتے ہیں وہ اب نیا کاؤنٹ کھول گی دفعہ کر کے دیکھ رہے ہیں وہ ہر مطلب وہاں پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں سپلائر وہ کئی دفعہ آپ کو لاؤ کر دیتے ہیں کئی دفعہ آپ کو لاؤ نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ نیا کاؤنٹ بنا کے تورسی پرچیسنگ کر کے چیک کر لیں تو آپ کو شاید وہ دیتے ہیں وہ آپ جب آپ کو مل جاتی ہے پھر آپ کو پرائیسنگ جو ہے لو ملی جاتی ہے آپ پرام کر دیتے ہیں اس پر بہت شکریہ سر جی محمد فیصل آپ بولیں اسلام سر حالیت اسلام بولیں جی سر اکاؤنٹ کرییشن کا میرے کوششن تھا آپ سے سر اکاؤنٹ میں نے نا کرییٹ کیا جیسے آپ نے ہم میں سکھایا تھا اسی طرح سیم تو میں نے اس میں نا یو بیل کا ماسٹر کارڈ ڈالا ہے تو میرا اکاؤنٹ نا پروو ہو گیا تھا اپروڈ ہو گیا تھا ایمازون کی طرف سے مجھے پانچ بار پانچ منٹ بعد نا میل آگئی تھی ان کی کی اپروڈ ہو گیا تو دو منٹ بعد نا پھر ان کی مجھے میل آتی ہے کہ آپ کا نا کریٹر کارڈ نا انویلیڈ ہے اور انہوں نے نا پھر مجھ سے کہا کہ اپنا نا یہ جو آپ نے ڈالیا کریٹر کارڈ نمبر دوبارہ سے ڈالیں آپ میں نے وہی پھر چیک کر کر دوبارہ سے ویریفائی کر کر پھر دوبارہ ڈالیا تو انہوں نے میرا اکاؤنٹ ہی سسپینڈ کر دی ہے تو اس سریعی اس کا کیا ایشو ہے مجھے دوبارہ بولیں کیا کیا آپ نے دوبارہ کیا تھا دوبارہ سر وہ سی کارڈ کا نا میں نے نا چیک کیا شاید مجھ سے مسٹیک ہو گیا شاید نمبر وغیرہ تو پھر میں نے چیک کرنے کے بعد دوبارہ وہ اپ ڈیٹ کیا ہے سب چیزیں اپ ڈیٹ کرنے کے بعد پھر میں نے ویریفائی کیا ہے تو وہ ویریفائی ہو گیا پھر دوبارہ ان کی دو منٹ بار میل آتی ہے کہ آپ کا کاؤنٹ ہی سسپینڈ ہو گیا تو سر اس کی سممن یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ایسا کیجئے گا کہ وہ سسپینشن یہ ہوگی کہ آپ کا جو کارڈ ہے وہ وہ ویریفائی نہیں کر پا رہے ٹھیک ہے وہ کیا کارڈ ویریفائی ویریفیکیشن کی وہ سیکشن تھری لکھا ہوگا اس کے اوپر کہ ہم کارڈ ویریفائی نہیں کر رہے وہ سسپینشن اس طرح اس کی ہوگی آئی تنک سو آپ ان سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ جی سسپینشن کس چیز کی ہے تو وہ پھر آپ اس کے بعد جو اپنی کارڈ کے حوالے سے اپنی بینک سٹیٹمنٹ سبمیٹ کریں ان کو ٹھیک ہے اور کارڈ کی جو پکچر ہے وہ آپ اپنے نمبرز کٹ کر کے دنمیان والے آرٹس دیجٹ آپ اس کو جو ہے وہ اس پہ کچھ ٹیپ لگایا تو اس کی پکچرز کھینچ گیا سکین کر کے آپ ان کو بھیجیں کہ دیکھیں یہ کارڈ میرا ہی ہے اس پہ میرا ہی نام ہے یہ ایک ڈیٹیلز میری ہی ہیں آپ اس کو اکسیپٹ کریں یہ پاکستانی کارڈ پہ یہ ایشو کئی دفعہ آ جاتا ہے کیونکہ وہ اس کو پوسٹ کورڈ سے میچ کر رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ایشو آتا ہے پاکستان کے اندر جب آپ یوکے میں یو ایسے میں کرتے ہیں تو آپ کا پوسٹ کورڈ پیچھے وہی رہتا ہے فار ایجیمپل آپ آپ یوکے میں کر رہے ہیں تو ایک پوسٹ کورڈ کے اوپر وہ کارڈ ایشو ہوا ہوا ہے پوسٹ کورڈ وہ اپنا ڈریس ڈالیں گے تو آٹومیٹکلی امازون میچ کر لیتا ہے لیکن جو ہمارے جیسے کنٹریز ہیں اس کے اندر پوسٹ کورڈ کی میچنگ جو ہے وہ بینک ہر پوسٹ کورڈ کو میچ کر دے گا فار ایجیمپل اگر آپ اپنا کارڈ ڈالو گے پاکستان کا اور آپ جو ہے وہ امریکہ میں شاپنگ کر لو اور امریکہ میں لکھتے ہو پوسٹ کورڈ اپنا امریکہ کا ہی تو ہمارا جو بینکنگ سسٹم ہے اس کو ایکٹیو کر دے گا کہ جی ٹھیک ہے پوسٹ کورڈ ہان جی جی ایکسیپٹیبل ہے ٹھیک ہے تو لیکن وہاں پر یہ جو اس لیے میں آپ سے رکمنٹ کروں گا آپ ان سے پوچھ کے ایک تو پوری ریٹیل لے لیں اپنی کیا ایشو ہے جو وہ جو ایشو آپ کو بتائیں گے اگر وہ کارڈ کا ہی ایشو ہوگا موسٹ پبولی جو میرا مجھے جہاں تک آئیڈیا ہے تو آپ ان کو ایک ای میل کر دیجئے گا کارڈ کی تسویش کھینچ کے سکین کر کے ٹھیک ہے اور اس میں جو اپنا نام رہنے دیجئے گا لاشت فور � آپ ان کو بھیجیں اور ساہر نے اپنی جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ بھیجیں وہ کارڈ اپ اپنے اچھا سر ایک چھوٹا کوئسن تھا میرا یہ کہ آہ ڈروپ شیپنگ کے لیے میں نے نا یوکے میں نا کمپنی ریجسٹر کروا لی اپنی تو اس کا پروسس چلا ہوئے کس دن تک ریجسٹر ہو جائے گی تو سر اس کے لیے مجھے کسی نے کہا کہ ڈروپ شیپنگ کے لیے نا وہ کریڈٹ کارڈ چاہیے تھا اپنی کمپنی کے نام پر اس ڈروپ شیپنگ آپ کسی کا پیسہ استعمال کریں اور آپ ڈروپ شیپنگ کریں ٹھیک ہے وہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ اپنا بزنس سٹیٹ کرنے جا رہے ہیں ہم تھوڑے پیسوں سے ڈروپ شیپنگ کریں گے اور آپ پروڈکٹ گھوندیں گے تو آپ کو یوکے میں کمپنی ریجسٹر کر رہے ہیں تو میں آپ کو اپشن نہیں دوں گا کہ آپ یوکے کے ثروع اپنی کمپنی ریجسٹر کرنے کے بعد اس کے پر ایک اپلائے کریں ٹرانسور وائز اپلائے کریں ٹرانسور وائز آپ کو کار� ملے گا ٹھیک ہے اور اس کو آپ یوز کریں شاپنگ کے لیے کرڈٹ کارڈ آپ کو کبھی بھی آپ کے نام پہ نہ یوکے میں ملے گا نہ یو ایس میں ملے گا میرے خیال سے پاکستان میں بھی نہیں ملے گا کرڈٹ کارڈ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آہ انکم چیک کرتے ہیں آپ کا کرڈٹ سکور چیک کرتے ہیں یوکے کے اندر ہر کمپنی کے کرڈٹ سکور ہوتا ہے آپ گوگل پہ سرج کریں کافی ساری کمپنیز کی دیتی ہیں جب تک آپ کا کرڈٹ سکور اچھا نہیں ہوگا وہ آپ کو کوئی بھی ب پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کرڈٹ کارڈ جو ہے وہ ہر بندے کو نہیں دیا جاتا ٹھیک ہے تو وہ وہاں کا نیشنل ہو کوئی وہاں پہ رہ رہا ہو تو ایون یہ کہ اس کے پر نیشنلٹی نہیں ہو وہ وہاں رہ رہا تب بھی مرسلی نہیں ملتا تو وہ تو ایک لون ہے لون اب کومنل سنس کی بات ہے کہ وہ ہر بندے کو نہیں دیا جاتا اس لیے آپ اس کو جو ہے وہ آہ کرڈٹ کارڈ والا جو گنا کریں کہ آپ کے پاس کارڈ جو ہے آپ یوز کریں سٹارٹ کریں شاپنگ آپ نے کرنی ہے ج مرزی کارڈ سے کریں شاپنگ کرنی ہے اپنے اپنے کسٹمر کے لیے جی 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 سر تینکی سر تینکی تینکی جی راشد علی آپ بولے محمد عارف آپ بولے محمد عارف آپ بولے محمد عارف محمد عارف محمد عارف سر میرا یہ سوال تھا کہ انکوالیٹ فائیڈ اور آٹ اوپ سٹوک دونوں میں کیا فرق ہے ایکسر ہم آٹ اوپ سٹوک کرتے ہیں وہ وہ زیادہ کیپ اپ پر زلٹ شو کرتے ہیں اور ان کوالیفائیڈ کرتے ہیں تو وہ دو تین چار پر آ جاتے ہیں نہیں اس میں آپ یہ کریں گے آرف آپ میرے خال سے میرے ون ٹو ون سٹوڈنڈ بھی آئی تھیں آپ کی وہاں سے یہ لگا ہے اچھا ایسا ہے کہ آپ جو وہ آپ جب سرٹ کریں گے نا جب آپ اوپر دو اوپشنز لگاتے ہیں اوپر ایمازون آٹ او سٹوک بھی کرتے ہیں اور نیو بھی آٹ او سٹوک کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جب کیپا پر ان کوالیفائیڈ بھی کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی لسٹنگ دکھاؤ جس کے اوپر دونوں آٹ او سٹوک بھی اور ان کوالیفائیڈ بھی ہے وہ ہو نہیں سکتا کیونکہ جب تک اس پر آفر نہیں ہوگی وہ دکھائے گا نہیں اس لیے آپ صرف ایمازون آٹ او سٹوک کریں گے نیو والا آٹ او سٹوک نہیں کریں گے اور آپ بائی باکس آن کوالیفائیڈ کریں گے پھر آپ کو آئے پھر آپ کو وہ شوکر آ دے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور سر سیکنڈ یہ تھا کہ اکثر زیادہ در ڈروپشی پر ریٹیلر سائیڈ یوز کر رہے ہیں اور بہت کام ہے جو ہول سیل کی سائیڈ یوز کرتے ہیں تو ہم ریٹیلر ہی یوز کریں گے ایک ریٹیلر وہ ہے جو اپنی پیکجنگ یوز کرتا ہے ایک ریٹیلر وہ ہے جو اس مرائیس بھی ڈالتا ہے تو تیسر ریٹیلر وہ ہے جو اس میں اینوائیس نہیں ڈالتا ہے وہ انواک جو ہے وہ ڈالتا ہے ٹھیک ہے اور باقی یہ کہ آپ کو جو ہے نا وہ ٹیم کو آپ کال کر لیں تو وہ آپ کو اس بارے میں برای میں بتا دیتے ہیں چلے ٹھیک ہے سابر علیؑ آپ بولیں السلام علیکم جی میں کراچی سے ہوں اور دراب شپنگ ابھی میں نے سٹارٹ کرنی ہے لیکن میں کسی ٹائم پہ ای بے پہ دراب شپ کرتا رہوں تھوڑا بہت فاؤنا ہو ہے لیکن ایمازون اسے بلکل ڈیفرنٹ چیز ہے اور اس کے قوانین اور وہ بھی کافی ڈیفرنٹ ہی ہیں اور بہت کس سمجھنا پڑڑا اس میں سر ایک چیز مجھے سمجھ نہیں تھی کہ اکثر لوگ سر والمارٹ سے ڈاپ شپ کر رہے ہیں اور والمارٹ اپنی انوائس بھی اس میں ڈالتا ہے آئٹم کی تو وہ کس طرح سے اس چیز سے روکا جائے کیا کس طرح سے اس چیز سے آوائٹ کیا جائے جس طرح آپ نے سپرائر تین ٹائپ کے بتایا کہ کچھ بغیر انوائس بھی دیتے ہیں اور کچھ اپنے ٹیبل کے ساتھ بھی دیتے ہیں اور کچھ جیسے بھی آپ نے بیان فرمایا تو یہ ہمیں یہ اور پویسن ہے آپ کو بتا دیں دوسرا اثر یہ ہے کہ سٹاف ممبر مجھے کتنے ساتھ اپنے اٹیج کرنے پڑیں گے ویچول اسسٹنٹ ہوں گے تین بندے ہوں گے چار ہوں گے وہ میں کس طرح ٹیم کیسے بیلڈ کروں مطلب کہنے کا یہ جی میں آپ کو آنسل کر رہتا ہوں اچھا اس میں جو پہلا کوئسن ہے نا آپ نے والمارٹ کا جو کی ہے والمارٹ کو آپ لیوز نہیں کریں گے پہلی جنوری سے والمارٹ آپ لیوز نہیں کریں گے تمام راپ شکرز والمارٹ چھوڑ چکے ہیں آپ بہت ساری پروڈکس دیکھیں گے اس میں آپ کو بہت ہائی مارزن نظر آئے گا اور وہ راپ شکرز اس پر نہیں بیٹھ لیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایمازون کے اوپر وہ لوگ سیل کر رہے ہیں لوگ والمارٹ چائل کر رہے ہیں والمارٹ نے جو ہے والمارٹ پلس جو ہے وہ جب سے آفر کی ہے سب سے والمارٹ پیکیجنگ یوز کرتے ہیں وہ انوائیس نہیں ڈالتے ہیں وہ پیکیجنگ بھیجتے ہیں انوائیسز ہو آبی بانڈالتے ہیں آپ کی اپنی ف 38 Перیک ہوں میں نہیں ہوں پیکیجنگ والمارٹ اپنی یوز کر رہا ہے اور وہ ایک ڈود ڈود ری ڈیش کے نام پہ اکمپنی ہے وہ وہ آفر کر رہا ہے جیسے ہماری کریم ہے کہ وہ لوکل ریڈر جاتا ہے ٹھیک ہے جی وہ بتاتا ہے جی میں والمارٹ سے ہوں آپ اکسپٹ کر لو ایک تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہا ہے وہ ٹریکنگ نمبر نہیں ملتا ہوں میں مسئلہ یہ کہ ٹریکنگ نمبر نہیں ہوتا والمارٹ ٹریکنگ نمبر نہیں ہوتا آپ والمارٹ اور ٹارگٹ آپ دونوں یوز نہیں کریں گے دونوں ڈروپ شپ رینڈلی نہیں رہے والمارٹ آپ صرف تب یوز کر سکتے ہیں اگر وہ بڑی آئیٹم ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی آئیٹم کسی ان کے اپنے باکس میں نہیں آئے گی کوئی فرنیچر ہے کوئی کرسی ہے کوئی اے سی ہے کوئی ایسی بڑی چیز ہے کہ جو کہ آپ اس پر لگائیں تو وہ آپ تب بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کہ اس میں انوائس نہیں جاتی ٹھیک ہے ایک تو یہ کلیر ہو گیا دوسرا آپ کا ٹیم کا آگا ہے کہ ٹیم کتنی ہونے چاہیے ٹیم کی اوپر تو دیکھیں وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ شروع میں ملک کتنا کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس کتنے ہیں کتنی آپ نے سیل کرنی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ اس میں کر لیں اس میں آپ کو میں تھوڑا سی اس میں اور ایڈ کر دوں کہ اب ہمارا جو ہے وہ ایک انٹرنشپ پروگرام شروع ہونے والا ہے بہت جلد جو ہمارے ٹرین لوگ ہوں گے جو لوگوں اس پر ٹریننگ لے چکے ہوں گے بھی کمپلیشن سرٹیفیکٹ کے ساتھ انٹرنشپ اپلائے کریں گے تو اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ مارے فیس بک پیج پہ جا کے ان کو نوٹ ڈاؤن کروا دیں کہ مجھے کوئی سٹاف کی ریکوائرمنٹ ہے ہمیں بہت ساری ریکوائرمنٹس آ رہی جو سیلرز ہیں ان کی طرف سے آ چکے ہمیں وی ایس چاہی ہیں ہم کوئی بھی آپ کو تب تک ریکمینڈ نہیں کریں گے جب تک کہ اس کو ہم ٹیسٹ نہ کر لیں ہیں تو آپ ان کو ویچولی بھی ہائر کر سکتے ہیں ان کو ویسے کراچی میں تو ویسے ہائر کر سکتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ آ ایک ایسا پلیٹ فارم بنا دیں گے جس میں جو ہے وہ سیلرز اور جو آپ کے جو جو لوگ جواب کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس میں کنیکٹ کر سکیں ڈراؤپ شپنگ کے حوالے سے تو آپ ان کو ہائر کر دیجئے گا تو پھر آپ کو زیادہ آپ کو جو رکھے کو زیادہ جو ہے وہ آپ کو انفرمیشن نہ دے ٹھیک 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 ٹھینک آن محمدد نس آپ بولے ریکر اب آہ رہی ہے ہم نے یہ پھر آپ بتایا تھے کلوز کا اور آوٹ آ سٹوک کا سپر میں نے بہت میں آیا ہم کلوز آوٹ آ سٹوک کرتے ہیں تو ہماری لسٹنگ پھر بھی شو ہوری ہوتی ہی ہیں ہوا سے ہائیٹ ہو جاتی ہے جب آپ کلوز کرتے ہیں آوٹ آسٹوک کرتے ہیں لسٹنگ آپ کا نام اس اس لسٹ میں نہیں آتا جو یہ لسٹ میں نے کھولی بھی ہے سپلائر کے لسٹ میں نہیں آتا ان کے آپ اوپر سٹاک ہی نہیں ہے یہ صرف ان کا آئے گا جو کہیں گے نہیں میرے سے خریغ لو تو خریغنے کے لیے پھر لوگ اس پہ کلک کریں گے جب آپ کا آوٹ آسٹاک آئے گا تو اس لسٹ میں نام نہیں آئے گا لیکن جب آپ کا اگر وینڈر اپنے پورٹل پہ دیکھ رہا ہے اور بیک اینڈ پہ دیکھ رہا ہے تو وہاں پہ آپ کا نام ضرور آئے گا اس کو آپ آؤٹ آسٹاک کی بجائے آپ اس کو کلوز کر دیں اگر آپ نے اس کو نہیں بیشنا ہے اب پھر لسٹ کر لیں دوبارہ لسٹ کر لیں جب آپ نے دوبارہ بیشنا ہو بیشنے ہوا بیشنے ہوا بیشنے ہوا بیشنے ہوا شیئی کس لگ تینکیو ہی سمر آپ بولنے سر اگر ہم کو ابھی پروڈک جو ہے اپنے کسٹمر کو سینگ کرتے ہیں سپلائر سے لے کے تو کیا ہم سپلائر سے کسٹمر کو اس کا کسٹمر کا ایڈرس دیں گے اور وہاں پروڈک سینگ کریں گے ڈیلیور کریں گے یہ ایسے ہی ہے اور سر اگر کوئی پروڈک میں ریٹرن پالیسی آتی ہے مطلب اس کو ریٹرن کرنا ہے تو وہ کیا ہمائیں سپلائر کے پاس ریٹرن جائے گا یا ہم نے جو ایک گوگل سے اپنا ایڈرس جنریٹ کیا ہے وہاں جائے گا وہ پروڈک جی وہ وہاں پہ جائے گا جو گوگل میں اپنے ایڈرس کیا ہے جیسی آپ کو ریکویسٹ آئے گی کہ مجھے ریٹرن لیبل بھیج دیں مجھے ریٹرن کروانا ہے تو آپ اپنا ریٹرن لیبل سپلائر سے جنریٹ کروا گیا آپ وہ ڈریکٹ کسٹمر کو بھیج دیں گے پلیز آپ یہ ریٹرن لیبل پیسٹ کر کے لوکل یو پی ایس یا فیڈ ایکس کے آپ اس کو دلیور کر دیں کہ وہ ڈریکٹ آپ پر وہاں پر چلا جائے گا آپ کے کسٹمر آپ کے سپلائر کے پاس چلا جائے گا آپ اس کو علاقہ ایک شیڈ میں نوڈ ڈاؤن کر لیں گے کہ یہیے ریٹرنز میرے فلان کسٹمر سے یہ فلان سپلائر کو جا رہے ہیں تو پھر وہ جب ان کے پاس ریٹرن چلا جائے گا تو آپ ان کو ایمیل کریں گے جی مجھے ریفنڈ کر دیں گے تو سر وہ تو وہاں سے ہمارے پاس ریفنڈ آ گیا کہ ہم کیا واپس وہاں سے اپنے سپلائر کو ریٹرن کر سکتے ہیں جی بلکل کر سکتے ہیں اس میں یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لیبل جنیٹر آپ کو ریکویسٹ آئے گی جیسے کہ مجھے یہ ریٹرن کروانا ہے تو آپ اپنا جو اڈریس اس کے اوپر جو بھی آپ اپنے سپلائر سے لیبل جنیٹر موائیں گے کہ مجھے پلیز کریں میں نے ریٹرن کرنا ہے وہ آپ کا ایمیل پہ بھی کر سکتے ہیں ان سے چیٹ بھی کر سکتے ہیں تھرڈ آپ ان کے ساتھ کال بھی کر سکتے ہیں ان سے لیبل جنیٹر موستی سپلائر جو بڑے سپلائر جو ہیں وہ لیبل آپ کو دیتے ہیں ریٹرن لیبل ان کے ویب سائٹ پہ ہی آپشن ہوتا ہے کہ آپ لیبل جنیٹر کرنے ریٹرن کا وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے کسٹمر کو بھیجیجیے گا ٹھیک ہے سر اور اچھا اگر یہ انوائس کے لیے جو ایمازون ڈیمارٹ کرتا ہے کہ ہمیں انوائس رہی ہے اور تو ہر ڈاپ شوپر کے پاس تو انوائس ہوتی نہیں ہے تو کیا ہمیں اپنے سپلائر سے کوئی بھی ایک آئٹم اپنے پاس ڈیلیور کروانا ہوگا تو اس سے ہمارے پاس انوائس جنریٹ ہو جائے گی اور پھر ایمازون جو ہے وہ تقریباً ون سکسٹی دیز یا ون فیفٹی دیز کے لیے وہ ویلیڈیٹی دیتا ہے کہ وہ اس کو کنسیڈر کرتا ہے تو واپس ہم وہ پروڈک جی میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جب انوائس آپ لے لیتے ہیں اور ایمازون آپ سے انوائس مانگتے ہیں چھ مہ بات چار مہ بات دو مہ بات جب بھی مانگتا ہے وہ لیکن جو فارمولز میں نے بتایا양 جب آپ یہ کریں گے تو آپ کے وہ انوائیسز والا duale اسیو پہلے تو نہیں آئے گا تو آپ جو ہے وہ جب آپ اس کو اچھا جب آپ کے پاس آ جائیں گی For example آپ کے پاس انوائیس آپ نے دس 眼 deleted کی لے لی لیکن آپ نے تو نمبر انوائیوناٹس آپ نے سیل کی ہے امازوم پر پچاس انوائی Loosط корпی ہوں ہیں تو باقی چالیز کی انوائز تو نہیں ہے آپ کے پاس اس کا آپ کیا کریں گے پھر سی صرف یہی کنفیشن تھی مجھے کہ کس طرح سن کو شک کریں گے میں نے آرہی یہ ٹکنیک سنی بھی ہے مجھے میرے سٹونٹس نہیں بتایا تھا کہ یہ جو ہے وہ کچھ جو آن لین ٹریننگ پروگرام میں یہ بتایا جا رہا ہے لیکن یہ بیلڈ نہیں ہے یہ کوئی اچھی نہیں ہے اس پہ آپ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا بکاوز آپ انوائز تو لے کے رکھ لیے آپ نے لیکن آپ نے وہ انوائز آپ کے پاس آگئی ہے اور آپ کی یونٹس ہی میچ نہیں کر رہے تو پھر آپ کیا کریں گے یہ مجھے بتا ہے یہ تیکنیک ہم نے وہی سے سنی گی تھی اور وہ اس سے ہی مجھے کافی زیادہ کنفیجن تھی that's why پھر میں نے آپ کا پروگرام جوائن کیا تھا جی آپ آپ جو ہے یہ ٹکنیک میں یہ والے آپ اس ٹکنیک کے طرح پروڈکس لگائیں گے تو آپ کو انوائز کا ایشو نہیں آئے گا تینکیو جی زیشان آپ بولیں میشان جی میرا ایک کوششن ہے کہ فارکزمپل ہم نے کوئی ایک پروڈکٹ لسٹ کر دی ہے اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ فارکزمپل جس ریٹ پہ ہم نے کی ہے جس ریٹ پہ ہم سپائیٹ سے لے رہے ہیں فارکزمپل اس نے کوئی ایک پرموشن لگا رہی ہے مطلب جیسے کوئی کہتے ہیں ہم کوئی ایک پرموشن آگئی ہے کوئی بلیک فرائیڈے آگیا ہے کچھ ایسا بھی ہم نے جس ریٹ پہ لگائی ہے اب وہ جو پرموشن ہے وہ فیفٹی پرسنٹ آف پہ آ رہی ہے فورگر پر تو جب یہ کسٹمر خریدے گا تو وہ ہمیں کیا وہ فیفٹی پرسنٹ آف پہ پیچیں گے یا ہمیں جو پرائس ہے وہ پوری ملے گی یا وہ بھی فیفٹی پرسنٹ آف ملے گی جی میں آپ افلیر کر دیتا ہوں دیکھیں زیشان اس میں ایسا ہے کہ آپ ایک سپلائر سے لے آپ میٹرو سے لے رہے ہیں ایسی ٹھیک ہے آپ کو تو سستے مل گئے آپ نے دیکھا کہ مجھے میٹرو سے یہ ایسی سستہ مل رہا ہے اس پر آفر لگی بھی انہوں نے اس پر دس ہزار پر ڈسکونڈ دے دی ہے لیکن آپ نے بیجنی کتنے کی ہے وہ تو آپ کی مرضی ہے آپ اس کو آفر لگا کے بیچیں آپ اس کو نہ بیچیں یا پھر جب آپ اس کو سیل کر رہے ہیں اب آپ اپنے کمپیٹیٹر دیکھیں گے کہ میرے کمپیٹیٹر اس کو کتنے میں بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو اس پنے میں وارے میں آتا ہے تو آپ وہ پروڈکٹ لسٹ کریں گے یہی تو ڈراب شپنگ کا فائدہ ہے کہ آپ لسٹ ہی تب کر رہے ہیں آہ جب آپ اس کا سٹاک تو خرید ہی نہیں رہے آپ بلکہ آڈوانس میں ٹھیک ہے تو آپ لسٹ ہی آڈر آئے گا تو آپ نے بات میں پھر آپ نے میٹرو جانا ہے اور آپ نے پروڈکٹ لے کے اپنے وہاں بیچنی ہے تو اس میں بھی یہی ہوگا کہ ہمیں کوئی اور ڈسکاؤنٹ دینے کے سپورٹ فا آپ اگر آپ کا یہ ایک کوئیسٹن ہو کہ جی بلیک فرائیڈے چل رہا تو کیا ہمیں بھی آفر دینی نہیں ہمیں کوئی دینی ہم نے اپنی کرنٹ پرائز دیکھنی ہے کہ اس پرائز میں لویس سیلر کتنے میں بیچ رہا ہے لویس سیلر فار ایزمپل ایک چیز پچاس دولر میں بیچ رہا ہے ہم وہ پچاس دولر میں نہیں بیچ سکتے ہم اس پہ نہیں بیچیں گے ہم کبھی بھی لاس میں نہیں بیچیں گے ٹھیک ہے اگر ہمیں پروفیٹ ہوگا تو ہم نے سیل کرنا ہے پروفیٹ نہیں ہوگا ہم اس کو آلٹو سٹاک کر دیں گے کلوز کر دیں گے ہم اس پر کام نہیں کریں گے جب تک ہم اس میں پروفیٹ نہ ہو اس لئے ہر ہمارا پروفیٹ میں ہونا چاہیے کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے فار ایزمپل جیسے سپلائر سے ہم لے رہے ہیں فار ایزمپل ہم نے پہلے لیا ابھی دو دن پہلے ہم نے ایک سپلائر سے سپلائر اس نے اپنی ایک جو پرائس ہے وہ آٹومیٹکلی ڈاؤن کر دی ہے اس نے ایک پروموشن لگا دی ہے جی جی آپ نے وہ کر دی ہے وہ وہ تو آپ کو فائدہ ہو گیا نا اس کا تو زیادہ فائدہ ہو گیا ہم نے اتنے بھی بیشنا جتنے میں ہم نے لگائی ہے ہم نے اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں لینا ہم نے پاس آن نہیں کرنا ڈسکاؤنٹ کوئی بھی وہ ہمیں مل رہا ہے ہم اس کے کسٹمر ہیں جو کسٹمر ہے وہ ہمارا ہم اپنے کسٹمر کو دیں یا نہ نہ دیں وہ ہم ایزا سیلر ڈسائیڈ کریں گے ہمیں وہ دی رہا ہے وہ سیلر ہے وہ وہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے سی اچھا میرے ایک اُڈ کوئشن تھا جیسے دیکھیں یہ آپ نے ایک خود سے ایک زیادہ نکال کر اکیوٹی پہلے تو اگر آپ تھوڑا سا ایک چھوٹا سا اور مطلب مطلب فر ایک نیا اکاؤنٹ ہے آپ کے پاس اور اپنے پردکٹ پہلی پروڈکٹ آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ مطلب تھوڑا سا ایک سار چینجن کیسا ہوگا اس کا ہم کیا کریٹیریا فالو کریں گے وہ تو مجھے سمجھ آگے کیا آپ نے بتایا ہم میں کیا چیزیں دیکھنی پڑتی ہے کوئی بھی پروڈکٹ ہے کون اس کو صرف اپنا پہلے والے اس سے پہلے والے دو لیکچرز لیں گے اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ پروڈکٹس نکالنی کیسے ہیں کیپا کے تھوڈک کیسے نکالنی ہیں آپ نے ایک سیلر کی پروڈکٹس کیسے نکالنی ہیں آپ ان سیلر کی پوری لسٹ جب نکال لیں گے تو پھر آپ اس لسٹ کو باری باری سرچ کریں گے کہ اس کے اوپر یہ کریٹیریا فیل ہو رہا ہے پھر اس کے بعد آپ اس کو پروڈکٹ لگائیں گے اب اس سیلر کے پاس فور ایگزمپل کے طور پہ اس سیلر کے پاس آہ ایک ہزار پروڈکٹ ہے لیٹس اے تو آپ ایک ہزار کی ایک ہزار نہیں لگا سکتے اس کے اوپر ٹھیک ہے آہ اس کی پروڈکٹ اگر ہم جائے ہیں تو آپ اس کی اس کی اس کے پروڈکٹس نکالیں گے اس پہ آپ ہمارا اس 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 کے پر ٹھوٹیٻون پروڈکٹس ہیں ان پھاؤ ٹھیک اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اوپرڈکٹ ہم لگا سکتے ہیں تو اب لگائیں گے تو اور پروڈکٹ کو نہیں لگائیں گے ٹھیک ٹھیک اب اس سیلر کے تھرور جائیں گے پھر آپ اس سے اغلا سیلر اس سے اغلا سیلر best sellers آپ سرچ کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے ڈہлин آپ جی محمد تاہر آپ بولیں سر اسلام علیکم سر جی وہ یوکے کی سورسنگ آپ نے نہیں بتائیے اور اس کے سپلائر کی لسٹ بھی اپ ڈیٹ نہیں ہوئی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے میں نے ٹیم سے کہا ہے کہ وہ اس کو اپ ڈیٹ کر دے جلدل جلد کر دے تو امید ہے کہ وہ منڈے تک اپ ڈیٹ ہو جائے گی اس کے لسٹ اس پہ آ جائے گی ادروائز اس کے جو سپلائر ہیں وہ مین مین سپلائر میں ویسے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر ایک سپلائر روبرٹ ڈیاس ہے روبرٹ ڈیاس کے نام پہ آپ سرک کریں گے وہ آ جائے گا ایک اس کے بعد جان لیوائس ہے جان لیوائس آپ سرچ کر لیں تھرڈ آپ آرگوز سرچ کر لیں اوکاڈو سرچ کر لیں میں یہ نام اس لئے بھو رہا ہوں یہ ریکارڈڈ بھی ہوگے تو آپ بعد میں بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوسٹ کو جو ہے وہ یوکے میں بھی ہے اب یو کوسٹ کو بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سینز بیری کے نام پہ ایک ہے جو گروسریز ڈیلیور کرتے ہیں اس طرح کہ کافی سارے جو مین مین سپلائر ہیں وہ یہ ہیں تو آپ کو چھوٹے سپلائر بھی کافی سارے مل جائیں گے تو وہ لسٹ پوری جو میں اپڈیٹ کروا جوں گا آپ کو مل جائیں ٹھیک ہے سارے آپ بولیں جی اسلام علیکم سر اسلام سر میرا کوسٹن یہ تھا کہ جیسے یو ایس میں ہم سیلنگ کر رہے ہیں اور ہم ان کے جو سپلائرز ہیں وہ والمارٹ اور دوسرے یہ سینس کلپ کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں ہم چائنیز سپلائرز والی ٹکنیک نہیں لگا سکتے جیسے ہم وہاں سے ای پیکٹ سرچ کر رہے ہیں اور ہمیں یہاں پہ انوائشیز یشو بھی آ رہے ہیں ہمیں یہاں پہ پر پروپٹ ریشو بھی کم ہے چائنیز ریکمینڈ نہیں کر رہے ہیں آپ یو ایس میں دروپ شپ کے لیے چائنیز میں ہاؤنڈ آف ویب سیٹس ہیں جو اچھے پرائسنگ اور کی سرویسز دے رہے ہیں میں سمجھ چاہوں لیکن جب ان پروڈکس کو آپ جب ایمازون پہ سرچ کریں گے تو وہ ایمازون پہ آپ کو اچھی پروڈکس ملنا بہت مشکل ہے آپ کو اچھے برینڈز نہیں اس کے اوپر اویلیبل آپ اس پر لوکل اس پر لوکل ایک ایسی ایک سیڈی لگی ہوگی لوکل آپ کو بھی گملہ لگا ہوگا ملک ایک ان برینڈ ایسی اس پر نا ریویوز ہیں اس پر آپ کو نمبر آف پروڈکس بہت زیادہ بڑھانی پڑیں گی تو پھر جا کے آپ ایک ایسی سیل میٹ کر رہے ہوں گے جو کی جس کا آپ کو فائدہ ہو ادھر ویس آپ کو اس پر سیل کا مین کنسنرن ہے وہ سیل نہیں آئے گی اور وہ ان برینڈ آئیٹم زیادہ آئیں گی وہ پوری کے پوری آپ لگانا چاہے لگاتے ہیں لیکن وہ پھر بھی آپ کو اس پر اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا جیتنا آپ لوکل میڈ یو ایسی پروڈکس وہاں بیچ جائیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ والمارٹ پہ جائیں والمارٹ کو تو لوگ چھوڑ چکے ہیں والمارٹ تو پرانا ہو چکے ہیں والمارٹ نہیں ہو رہا اب آپ اور سپلائر سرچ کر کے ان پر پروڈکس لگائی جاتی ہے ان سے سورسنگ کی جاتی ہے والمارٹ کیونکہ کوئی بھی پروڈکس سرچ کریں سب سے پہلے والمارٹ آتا ہے ہم لوگ وہ تو دیکھ لیتے ہیں لیکن والمارٹ آپ بلکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے وہ نہ وہ کریں نہ ٹارگٹ کریں اس کے علاوہ پروڈکس گون لیں ہوم ڈیپو ایک اچھا اپشن ہے وہ کر لیں وہ اپنی پیکجنگی یوز نہیں کرتا اور بہت سارے سپلائرز ہیں جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے علی مرتضی آپ بولیں جی سر آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ نو لسٹنگ آپ نے میکسیمم پڑھنی ہے فرس مہت میں اکاؤنٹ کی سسپنشن سے بچتے ہیں سیکنڈ اور تھرڈ منڈ پر تھوڑا ریپیٹ کر دی جائے وہ مس ہو گیا میرے سے میں نے اس میں ریکارڈنگ میں اویلیبل ہے میں اس پہ لکھ دیتا ہوں میں نے اسی پہ لکھ دی تھی وہ سیکنڈ منڈ میں ٹوانٹی فائی لسٹنگز کا ہے میکسیمم پونٹی فائی لگا لیں تھرڈ منڈ فورٹی فائی لگا لیں آپ اس سے زیادہ نہ جائیں جی یہ کوشش کریں اس میں بھی کم ہی رہیں جتنے منیمم رہیں گے وہ اتنا زیادہ کاؤنٹ آپ کا سیف ہے یہ میکسیمم لیمٹس ہیں یہ وہ نہیں ہے تو اگر آپ آپ یہ سمجھتے ہیں اگر پاس اسی پروڈکٹ ہے جو کہ آپ تین ماہاں تک آپ نائن پروڈکٹ لگانا چاہیے وہ بہت سیف ہے بہت اچھا ہے وہ آپ اتنا کر لیں ٹھیک ہے لیکن آپ پھر بھی ضرورت پڑتی تو میکسیمم یہ ہے اس سے زیادہ نہ جائیں یہ اپر لیمٹس ہیں اس کو آپ اس کو کم رکھیں گے پروڈکٹس تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکی اچھا اس کے بعد ملک احمد آپ بولیں سلام علیکم سر میں آپ کے تینوں لیکچرز ابھی تک کے لے رہا ہوں اور میں نے کافی اور بھی پیڈ ٹینر سے لیا ہے تو بیسی کلی مجھے پیسن یہ تھا کہ آپ کا پیڈ ٹیننکس کا شیڈیول کچھ ہے یا آپ کو ہینڈز آن ایکسپرینس کروا رہے ہیں کیونکہ جو انفرمیشن اور جو نولیج آپ پروائیٹ کر رہے ہیں وہ میں نے ابھی تک کسی ٹینر سے مجھے انہوں نے نہیں پروائیٹ کی اور آپ کا کافی ہینڈز آن ایکسپرینس بھی لگ رہا ہے اسی سنسلے میں آپ اگر ہم پینک لینا چاہیں تو کوئی آپ کا اس کے بارے میں شیڈیول کوئی آنے والے جنوں میں جی بالکل یہ جو ہمارا شیڈول ہے یہ ہمارا یہ ابھی ٹوئنٹی فرس جون سے ہم ہینڈز آن ایکسپرینس کے ساتھ ہم لوگ کام کرنے والے ایک بوٹ کیمپ کروا رہے ہیں بہت ساری ہمیں آ رہی تھیں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہو رہے ہیں لیکن ہمیں ابھی بھی جو ہے وہ ہینڈز آن ایکسپرینس لینا ہے اور ہمیں زیادہ جو ہے وہ اس میں چاہیے اور ہم نے یہ کام کرنا ہے تو ہم نے ایک بوٹ کیمپ شروع کر دیا ہے بوٹ کیمپ بھی ہے اور وان ٹو ون بھی ہے تو وہ آپ بریکلے ڈاٹ کام سلاش ریجسٹر پر جا کے اپنا جو سمیٹ کروا دیں تو آپ ان سے رابطہ کر دیجئے کہ وہ آپ کو شروع کر دیں بوٹ کیمپ جو ہے اس میں ہماری کافی سا ریسیٹ ہماری ہو چکی ہیں اس میں ہم دس سے پندرہ لوگ لیں گے میکسیمم سے زیادہ ہم لوگ اس میں نہیں لیں گے اس میں کافی سا ریسیٹ ہو چکی ہیں تو وہ آپ رابطہ کر لیں تو وہ آپ کو بتا دیں ہم جی سارنگ کیا کوئیسٹن آگیا آپ کا جی اچھا میری ایک اور کنفیجن یہ تھی کہ ریفنڈ کے میٹر میں کہ کسٹمر اگر ریفنڈ کرتا ہے تو ہم اس کو ڈائریکٹ سپلائر کی طرف بھیجوائیں گے یا پہلے ہم اپنے ایڈریس پہ مانگوائیں گے وہاں سے میل فورڈنگ کر کے سپلائر تک بھیجوائیں گے وہ اس میں یہ کریں گے آپ جب آپ کو ریٹن کی ریفنڈ کی ریفنڈ آئے گی تب آپ اپنے سپلائر سے ریٹن لیبل جنیٹ کروائیں گے آپ چوبیس گھنٹے سے اٹھالیس گھنٹے کا ٹائنگ ہے آپ نے چوبیس گھنٹے جنگ وہاں سے ریٹن لیبل جنیٹ کروا کر وہ ریٹن لیبل کسٹمر کو بھیجیں گے کسٹمر وہاں وہاں آپ کو نہیں آئے اچھا نہیں سر ایمازون ڈائریکٹ بھی ریٹن ریویس جنیٹ کر دیتا ریکٹ بھی ریٹن لیبل جنیٹ بلکل کر دیتا ہے اگر 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 ایمازون اکاؤنٹ پہ آتا ہے یہ اپشن مینج ریٹن کے اندر جا کے وہ آپ کو ریٹن کرتا کچھ اکاؤنٹ جنیٹ کرنا پڑتا یا پھر آپ اس پہ سیٹنگ میں جا کے اس کو مینویل جنیٹ جنیٹ کرنے ہم سپلائر سے منگوائیں گے سپلائر سے بلکل سپلائر سپلائر طرف چلا جائے گا جو آٹو ہوگی وہ کدھ جائے گی آٹو ہمارے ڈریس پہ آئی ہمارے ریفنڈ بھی دے رہے ہیں اور اپنی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی ریٹن میں جا کے اس کو آف کروالے آپ ریٹن لیبل خود جنیٹ کرنے کے آپشن سیلیک کرنے تاکہ آپ جب سپلائر سے منگوائے جنیٹ کروا کے بھیجوائیں گے وہ زیادہ بھیجوائیں اچھا نہیں تو زیادہ وائبل نہیں ہے کہ ہم پرودک ڈمپ کر دیں اگر ریفنڈ ہو رہا ہے پھر ایک ایکسٹرا کاؤسٹ بیئر کریں اگر ایٹم بھی 200 ڈالر کی تو آپ 200 ڈالر کا نقصان کرنے سے بچیں گے نا آپ کہیں گے دس پناہ ڈالر کی 20 ڈالر کی آٹم آپ کہ تو یہ سر ہوتا ہے کہ آپ بھی فنڈ کر دیتے اس کو فل ٹھیک ٹھیک سر تینک جی سمر آپ پھر پھر سن جو ہمارا سپلایر جو ہمارے کسٹرومر کو تو اس میں شپمنٹ چارج ہوتی ہے تو وہ شپمنٹ پہلے وہ ہمیں چارج کرے گا یا ہم کسٹرومر کو سینڈ کریں گی تو وہ کسٹرومر ہوگا دینے شپمنٹ ریٹرن کی بات کریں یا پارسل کی بات کریں گا پارسل کی بات کر رہی ہیں تو آپ کوئی بھی پوڑک سرچ کی اور آپ اس کو ایمازون پہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایڈ ٹو کارڈ کر کے شپنگ والے پورشن میں لکھی ہوتی آپ نیچے جائیں گے شپنگ پورشن میں جا کے دیکھیں گے کہ وہاں پر آپ آج جائے گی کہ اتنی پرائز جو ہے وہ آپ کو شپنگ پڑے گی تو اپنی شپنگ آلرہی اپنی کسٹ میں کریں اس کسٹ کوئی لنک نہیں کسٹ کو نہیں پتا کہ یہ کہ ہو رہا ہے کہ آپ بھیج رہی ہیں تو آپ جو کلکلیشن ہیں پھر آپ پھر مطلب سر ہم اگر فرس کریں کہ ٹوئنی فور ڈالر کی جو ہے وہ ہماری پروڈکٹ ہے اور سکس ڈالر اس پر شپنگ ہم ٹوٹل جو ہم ٹھرٹی ڈالر لگ آئیں گے اپنی پروڈک کی ایسی ہی اپنی سورس پرائز آپ ٹھرٹی کنسیڈر کریں گے ٹوئنٹی فور کنسیڈر نہیں کریں گے تو ہمیں شپنگ کاؤس بھی تو ہمیں شپنگ ہے ٹوٹل ٹوٹل ٹکس ہے تو ٹوٹی ایٹ کی پڑی ہے آپ ٹوٹی ایٹ لکھیں گی ٹوٹی ایٹ کی میں لے لی گی پچاس کی بیج نی ہے بریکلی ڈاٹ پوم سلیش ریجسٹر پہ جو وہ اس پہ سممیٹ کروا دیں اور اس کے اندر یہ ہوگا کہ جو آپ جو لوگ لاہور سے باہر کے ہیں وہ لوگ اس کو آف لائن جوائن کریں گے اور وہ جو کلاس روم کے اندر کیمرا لگا ہوگا سب لوگ جیسے دس سے پندرہ کی کلاس ہے تو اس کلاس 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 اور پھر آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں اور پرینر آپ کے پاس ہوگا تو وہ آپ کو سکر دیکھے گا آپ کو وہاں پہ سیجیسنز دیکھا کہ یہ پروڈکٹ نہیں ٹھیک یہ ٹھیک ہے اور ای ٹو زی ٹریننگ سکتے ہیں اگر کو ای کامرس کا بلکل بھی نالج نہیں تو اس میں نہیں لیجی نہیں ہے آپ کو تھوڑا بہت ہے اپلائے کر لی سر ایکسپینئنس ہو مجھے نہیں ہے میں صرف آپ کے لیکٹر سن رہی ہوں اور اس کو ہی میں ایکسپلور کری ہمیں کئی آ رہی ہیں وہ لوگوں کو مطلب ای کامرس کا بھی نالج نہیں ہے کہ ای کامرس پر سیل کیسے ہوتی ہے ان لوگوں کو اور جو ہم لوگ کے پوٹ کیم میں سٹورنٹس ہیں ان لوگوں کو میچ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اس لیے آپ ویڈیوز ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک پوٹ نہیں سکھی تو آپ کو ویڈیوز میں دوبارہ سے فریم ان بول کریں گے پھر سکھیں مجھ سکھیں اچھا سر وہ ٹین یور کتنا ہے سکس وی چھے ہفتے سکھے چھے ہفتے چھے سکھے 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 سابر علی اسلام علیکس سر اچھا سر میری تین کوششن سیمپل ہیں ایک تو یہ کہ 21 جون سے جو آپ بوٹ کم شروع ہو رہا ہے میں اس میں کنٹی کرنا چاہ رہا ہوں لیکن بائی چانس یہ ہے کہ 15 16 جون کو میں فلائے کر دوں گا میری جاب کسی اور براڈ کنٹری میں ہو گئی ہے تو میں یہ کیمپ کیا وہاں سے بھی اس کو کنیک کر سکتا ہو یا اس کے بعد کوئی سیشن ہو جس میں میں آپ کو جوائن کر لوں لرننگ کے لیے نمبر ایک نمبر دوسر شروع میں آپ نے سورسز کی بات کی تھی جب پرڈکت آپ بتا رہے تھے پرڈکت کے بارے میں آپ نے کہ پہلی چوائس والمارٹ رکھ ہیں سیکنڈ پھر سیمس کلب تھرڈ یہاں پھر ایسی ویب سائٹ جو اس پڈکت کی اپنی ویب سائٹ سورس ہو تو وہاں سے آپ سورس کر لیں اور فورت پھر ای بے پر رکھیں اگر نہیں آپ کو چانس لگتا تو دو تو ظاہر ہے اس میں ایک نیو بگینر کے لیے والمارٹ اور سیمس کلب کے علاوہ اسے سمجھ نہیں ہوگی وہ کرے کیا اگر ہم اس کو کینسل کرتے ہیں تو نمبر تری زشان صاحب نے کوششن کیا تھا سر اس میں سیمس کلب کے بارے میں اور بتا رہے تھے کہ میان چننو میں کافی سارے لوگ ہیں جو 50,000 ڈالر سے اوپر تک صرف اس میں سیمس کلب سے ریفنڈ لے رہے ہیں یہ کیا چیز ہے اور یہ کیس طرح سے ہو رہی ہے گیم کیا سے سمجھ رہے ہیں سمجھ نہیں آئی جی میں سمجھ رہتا ہوں اچھا ایک تو یہ پہلے تیسرا قویسن کر لیتے ہیں اگر وہ سمجھ ہو جائے گا اس میں یہ ہے کہ میاں چننو والے یہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ سمجھ لگاتے ہیں اور بلک میں لیتے ہیں اور وہاں پہ یہ سمجھ کر دیتے ہیں سمجھ کو مجھے جی پروڈکٹ نہیں ملی مجھے ریفنڈ کرتے ہیں سمجھ لیکن دو لسٹنگ جانس کی وہ ایمازون سے خریدیں گے ایمازون اور وہ ایسے جو بڑے پلیٹ فارمز ہیں جن پر زیادہ ملی پروڈکٹ ہیں جو بہت بڑے 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 والمارٹ ہے مجھے ملا نہیں ان کی جو ہے وہ ریفنڈ پولیسی ہوتی ہے آپ کو ریفنڈ کر سکیں جسے ہم کرڈیٹ کارڈ کہتے ہیں اس کی اوپر ان کو دو پرسنٹ دھائی پرسنٹ وہ ملتا ہے چارج بیک ملتا ہے وہ چارج بیک سے بونس ملتا ہے اس سے کم آ لیتے ہیں اس چیز کماتے ہیں کسی ویب سائٹ کے طور ری ڈریکٹ ہو کے چلے گئے بچ رہو تو وہ لگا جتے ہیں بہت زیادہ جو ہے دوسرا جو ہے والمارٹ اور سیمس کلپ کے آپ نے بات کی تھی کہ وہ سپلائر آپ کونس سا یوز کریں گے والمارٹ آپ تب یوز کر سکتے ہیں والمارٹ کی آئیٹم جو ہے والمارٹ خود شپ نہیں کر رہا اور وہ چھوٹی آئیٹم اپنی ویب سائٹ ہوتی ہے ٹھیک چھوٹے سپلائر اچھا جو فرسٹ ہے آپ کسی اور کنٹری میں جا رہے ہیں تو ہماری جو کلاسیز ہیں وہ ساتھ سے نو بجے ہوں گی منڈے اور فرائیڈے کو پاکستانی ٹائم پہ ہوں گی آپ یہ دیکھ لیں کیا آپ اس ٹائم کی اوپر پر میچ کر پائیں گے پائیں گے اگر آپ وہ نہیں کر پاتے باہر ہیں آپ مسئلہ ہے اس کے اندر پھر پاکستانی ڈی کا ٹائم ہوگا لیکن وہ ایسا ٹائم ہون سیٹ کر لیں گے کہ وہ آپ اس کے اندر دونوں جو فیزی بل ٹرینر بھی ٹھیک ہے تو وہ آپ رابطہ کر لیں اور محمد وقاس مرتضی بولیں السلام علیکم سر میرا کوئسٹن یہ اس کی فیز کتنی ہوگی یہ چھے ہفتے کا جو آپ نے سیشن بولا ہے جی وقاس اس میں ایسا ہے کہ یہ ٹوانٹی تھاؤزن اس کی فیز ہے چھے ہفتے کا یہ سیشن ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ لے لیجے گا اس کے اندر یہ ہے اس کے اندر ایک اور آپشن یہ دی جارہی ہے کہ اگر وہ پہلی دو کلاسز میں یہ سمجھیں کہ جی ان کو جو ہے وہ یہ کلاسز کو اچھی نہیں ہے تو وہ آپ ریفنڈ لے سکتے ہیں ہنٹر ہمیں رکھی ہے کیونکہ اس میں ٹرینرز دینے لگے ہیں اس میں جو ہماری ایجنسی کے جو ٹرینرز دیں گے یا میں دوں گا تو آپ کو ایسی سکلز مل رہی ہوں گی جو پہلے نہیں مل تو ٹوئنٹی تھاؤزن اس کی فیس ہے لیکن وہ ریفنڈ بل ہے ٹھیک سر تینک ی سو مچ جی کائنات عمر آپ بلیں اسلام علیکم سر میں نے بود کیلئے کر لی ہے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں نے ابھی تک اپنا ایمازون پہ اکاؤنٹ اوپن نہیں کیا میں اوپن کروں یا پھر میں بود کیم کا ویٹ کروں جی آپ بود کیم کا ویٹ کر لی جی گا اگر آپ نے ریجسٹر کر لی اور آپ کی سی ویٹ کنفرم ہوگی ہے تو پھر آپ ٹیم کا نمبر آپ کے پاس ہوگا آپ ان سے رابطہ کر لیں اور وہ آپ کو اس بارے میں کوئی بغیر کاؤنٹ نہ اوپن کریں صحیح سر اور سر دوسری بات یہ کہ اب جیسے آپ پہلے ایک دفعہ آپ نے بتایا تھا کہ ہمیں اس میں ایڈوانس پیمنٹ نہیں کرنی ہوتی سپلائر کو جب ہمیں آرڈر آتے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ پیمنٹ کرتے ہیں لیکن لیکن لیکچر میں ایک آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہم میں آر ایڈوانس پیمنٹ کرنی ہوتی ہوں میں اس میں کنفیوز ہو رہی ہوں کہ ایڈوانس پیمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہی میں بتا رہا ہوں نا اب مگوائیں گے مگوانے کے بعد آپ اپنے کسٹمر کو دیں گے اور اسے کہیں مجھے پیسے دو وہ کسٹمر تو آپ پیسے دے رہا ہے لیکن وہ آپ کے ایمازون میں سٹک ہیں وہ ایمازون نہیں تب تک دے گا جب تک آپ اس کو ڈلیور نہ کریں تو اس لیے آپ کو ایک پیس تو مگوانا پڑے گا وہ ایک پیس کی آپ تو obviously کریں گے جی ایک پیس آپ مگوائے کریں گے پیسے پھر آپ کو کٹھے مل جائیں گے ٹھیک سٹ پھر یہ کرنا جی دوبارہ بولیں آپ میں بائیٹ میں اٹھ کر گیا دوبارہ بولیں آپ کہ اتنا قوانٹیٹی بار بار اپڈیٹ جی سمین آپ بولیں اللہ مجھے میرے ہزبین نے بتایا تھا کہ آپ کا کافی نام ہے تو نے کہ آپ کا lecture کرنے کے لئے تو میں آج first time Amazon کا trend کیا ہے تو میرا question یہ ہے کہ میں اس کے لئے initial amount کیا required ہوگی Amazon کو start کرنے کے لئے بلکل initial amount اور میں کیونکہ housewife ہوں اور ایک mother بھی ہوں تو یہ time management کیا اس میں ہم chile chile دیں وہ ساتھ ہی سمجھ جائیں گے آپ کیا مانگ رہے ہیں وہ بھی اتنا نہیں ہے وہ تو بس سمجھیں کہ ایک طرح سے اس سنے مجھے اتنی تفصیل سے سمجھ میں نہیں آئی جتنا آپ کی ایک ہی سیشن میں فرس میں سنے اور آپ بلکل بزنس کی بات کر رہے ہیں اور انفیر مینز کے بغیر ہی آپ بتا رہے ہیں کہ بزنس کر رہے ہیں اور اکاؤنٹ کو وائٹ کر رہے ہیں بہت اچھا آپ کا مسئلہ ہے میں نے شیئر کی ہے میں 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 اصل میں کھاؤنٹ کریشن کی بیجی جب ویڈی فکیشن ڈاکومنٹ سمانگتا ہے پاسپورٹ اور بینک سٹیٹمنٹ میں نے دونوں چیزے سب میٹ کی میں بینک سے سٹیٹمنٹ ریٹس بھی کروائی تھی اصل میں یہاں پر ہوں ملیشیا سٹیٹمنٹ پہ اور دیا وہاں پر اکانٹ کریشن پہ وہ دونوں سم ہے لیکن سیکنس سو 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 سم نہیں ہے میرے خیال سے آپ کی سٹیٹمنٹ میرے پاس زشان احمد نام ہے نا آپ کو پورا مجھے انہوں نے بجھو دی اچھا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ یہ تمہیں شو ہو رہی آپ کی ایس اچھ میرے پاس دو سٹیٹمنٹ ہیں جس میں نے اپنا اکاؤنٹ اگرہ ساری انفرمیشن لائک جو اماؤنٹ ہے اس کے اوپر آپ نے ختم کی ہوئی ہے اس کو ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہے یہ ان کا ایمیل آئی یا کو کوئی اس کی جی بلکل میں نے ایمیل کا سکرین شوٹ بھی شیئر کی آپ سے مجھے سکرین شوٹ بھیجی گا ایمیل کہیں آپ کا مجھے وہ آیا سکرین وہ صرف جہاں پر انیبل ٹو ویریفائی آرہا ہے لیکن ایمازون کی ایمیل نہیں کوئی بھی آئی تو ایمازون ایمیل بھی میں نو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی وہ بھی شیئر کریں آپ کے پاس اگلی یوٹیلٹی بیل ہے اس کی جگہ آپ اگلی یوٹیلٹی بیل سممیٹ کریں اگلی یوٹیلٹی بیل میں یہاں پر رہ رہا ہوں رینٹ میرا جو ہاؤس ہے وہ میرے خود میرے خود نام پر نہیں ہے میں نے رینٹ پر لیا ہے تو فون کا بیل دے دیں سوری فون کا بیل دے دیں فون کا بیل فون کا بیل کیسے وہ میرے گھر پر وہ تو آن لائن ہی بس ری لوڈ ہوتا ہے فون کا بیل تو ایسا کچھ بھی نہیں جس کے جیسے ہمارا بھی بیل ہوتا ہے اور آپ جائز کا بیل ہوتا ہے یا آپ کے وہاں پر بلکل بلکل سو وہ تو ہم صرف آن لائن انٹرنیٹ کا بیل انٹرنیٹ کا بیل وہ بھی میرے نام پر نہیں ہے ٹھیک ہے اڈریس پہ ہوگا لیکن میرے نام پر نہیں ہوگا ٹھیک ہے اچھا آپ اس کے علاوہ پھر آپ کو یہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ اس کے علاوہ سممیٹ کرنا پڑے گا یہ بار بار سب بار جب آپ اس کو تین دفعہ بھیجوائیں گے وہ آپ کو جو ہے نا وہ پرمنٹلی آپ کو ڈیسیبل کر دیں گے اس لیے آپ جو ناکہ یہ میں نے تین دفعہ نہیں میں نے یہ میرے خال سے تین دفعہ آلریڈی میں کر سکا ہوں پہلے میں نے ایک آن لائن میں نے میں نے ایک آن لائن ٹرائے کی تھی آن لائن بینک سٹیٹمنٹ لے کے پہلے وہ سممیٹ کی پھر انہوں نے جیک کی میں پھر بینک گیا بینک جا کے میں نے آہ دو دو میں نے آہ سٹیٹمنٹس لیں ایک وید پیمنٹس اینڈ وید بیلنس میرا سب کچھ ہو رہا تھا اور میں نے پھر اولی بھی شیئر کی ویداؤٹ اس کے بھی شیئر کی میں نے آہ ساری انفرمیشن وغیرہ کچھ جو بیلنس کر رہا وہ ہائٹ کر کے وہ بھی میں نے شیئر کی لیکن تینوں دفعہ اس نے جو ہے وہ ایک دفعہ آپ نے آہ میں نے میں نے وید ترازیکشن بھی شیئر کی ان سے اچھا آپ یہ کریں میں دونوں لے کر رہا تھا اچھا آپ یہ کام یہ کریں کہ آپ ان سے ایک بینک سرٹیفیٹ لے لیں آہ مینٹیننس سرٹیفیٹ آہ وہ بھی اس میں پوٹن کریں سٹیٹمنٹ بھی پوٹن کریں اگر آپ کے پاس کوئی اور سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی پوٹن کر دیں کوئی بھی اٹلٹی بھی پوٹن کر دیں جو میکسیمم ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ اس میں ڈال کر آپ ایک ہی ڈاکومنٹ بنا کر ان کو سمیٹ کریں تو پھر وہ جو ہے وہ سکرول ڈاؤن کریں گے جو ان کو سیپٹ ہوگا وہ سیپٹ کر کے آپ کو آہ کر دیں گے ہمم سوری کھینلی ریپیٹ کر دیگا مجھے میں کہہ رہا ہوں کہ اسی ایک سٹیٹمنٹ کے اندر آپ جو ہے وہ اپنی ٹرازیکشن کے ساتھ والی سٹیٹمنٹ سمیٹ کریں اکاؤنٹ مینٹیننس سیٹیفکیٹ ساتھ لگائیں ساتھ میں آپ اپنا ڈیلٹی بیل لگائیں کوئی بھی ڈیلٹی بیل جو آپ کے پاس اویلیبل ہے تینوں ڈاکومنٹس کو ایک ڈاکومنٹ بنا کر سمیٹ کریں ٹھیک ہے وہ پھر اکسیپٹ کر لیں گے تینوں کو پڑا سمبائن کر لیجے گا بات وہیں آ رہی ہے کہ دیکھیں میں نہ تو انٹرنٹ پل شیئر کر سکتا ہوں نہ میں گھر کا پل شیئر کر سکتا ہوں الیکٹر سیٹی کیونکہ ان کے اوپر میرا نام نہیں ہے ایڈریس تو سیم ہے لیکن میرا ان کے اوپر نام نہیں ہے وہ پھر یہی کہہ گا ایم ازو کہہ گا کہیا گی تو اس نے اب یہ ڈاکومنٹ شیئر کی ہیں اس کے اوپر ایڈریس تھی کہا لیکن نام چینج ہے وہ پھر اور بھی مسئلہ نہیں ہوگا میں آپ کو ایک ٹرک بتا دیتا ہوں پھر آپ مطلب اس کو آہ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں اب اس کو ایڈٹ کر لیں فوٹو شاپ کر لیں پی ڈی ایف میں ایسے ورڈ میں ایڈٹ کر ڈی سمر ہوں ٹھیک ہے جو نام میری فکر کرتا ہوں ٹھیک ہوں ٹھیک ڈی سمر آپ بولیں آپ کے کافی پوچیسی نا آٹھیں گی جی سی سر sheriff مجھے یہ تھوڑا سا ڈی نئی تا کانسپٹ کے ڈیپاوزٹ میتدڈ جو ہوتا ہے اس میں ٹرانسفر میتھڈ کیا ہے اور چارج میتھڈ کیا ہے جو ٹرانسفر جو ڈپوزٹ میتھڈ مطلب جس میں پیسے آنے ہیں پیسے آپ کی آنے ہیں بینک اکاؤنٹ میں تو اگر آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ پاکستان نہیں ہے اور آپ کو باہر کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ ہائپر والٹی ڈیوز کریں گی وہ پہلے سیشن میں نے بتایا تھا ہائپر والٹ آپ کو لوکل ڈیویس ڈالر کا کاؤنٹ دے دے گا ڈیویس ڈالر کے کاؤنٹ میں آپ کے پاس آئے گی آہ پیمنٹ آئے گی وہ ٹرانسفر ہو کے آپ کو اس میں مل جائے گی پیکی آر کے اندر وہ ڈپوزٹ میتھڈ ہے جس میں پیسے آنے ہیں وہ آپ پاکستانی یوز کر لیں باہر کا یوز کر لیں آپ کی مرضی ہے لیکن اگر آپ پیو نہیں ہے ٹرانسفر وائز کریں ٹرانسفر وائز وہ ایک بینک ہے جو کہ آپ کو بینک اکاؤنٹ آفر کرتا ہے تو آپ ٹرانسفر وائز آفر کر لیں چیک کر لیں ٹرانسفر وائز ہے اس کو میں یوز کریں جی اس کو یوز کریں ٹھیک ہے اور سیکنڈ سر یہ کوئیسٹن تھا میرا کہ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ یوکے میں بھی ہم ڈاپ چپنگ کر سکتے ہیں یو ایسے میں بھی کر سکتے ہیں لیکن یو ایسے میں جو ہے جلدے ڈیلیوری ہو جاتی ہے یوکے میں کیا تھوڑا ٹائم لیتا ہے ڈیلیوری میں نہیں ایسے کی بات مسئلہ نہیں ہے یوکے میں آپ ہم جہاں پہ بھی پروڈک لیں گے وہ وہیں سے سورس کریں گے اگر ہم یوکے سے لے رہے ہیں تو یوکے سے ہی سورس کریں گے یو ایسے سے لینا ہے یو ایسے سے ہی سورس کریں گے یوکے میں ہی ہم بھیجوائیں گے نا جیسے آپ فارکزمپل پاکستان میں کاروبار کر رہے ہیں تو اس کا ڈیلیوری ٹائم پاکستان کا اپنا ہے آپ پر جس سپلائر سے لے رہے ہیں اس سے لے کے بھیجوائیں گے نا تو وہ دو تین جن میں ڈیلیور کر دے گا آپ نے امریکہ سے تو نہیں بھیجنا آپ نے وہیں سے بھیجنا آچھا تو سر کیا یو ایس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ زیادہ ریسٹرکشن سے مطلب زیادہ ریفنڈز مغار آتے ہیں اگر مطلب ہم یو ایسے میں ہی ایک ہی بات ہے اب یو ایسے میں کریں ایک ہی ہے ایک ایک ہی طرح سے کام ہونا ہے وہ صرف مارکٹ پلیس لیدہ ہے شہر لیدہ ہے ملک لیدہ ہے جی راشد علی آپ بول دیں راشد علی اکم اسلام اسلام میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے لکھے کے شروع میں آپ نے انویسٹر کا ذکر کیا تھا تو آپ کا کوئی پروگرام ہے انویسٹر کے لیے اگر ہے تو اس کی ٹھوڑی ڈیٹیل مل جائے ہی تو اچھا ہوگا جی میں بتاہیتا ہوں انویسٹر کے لیے کافی سے لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ کوئی انویسٹر پروگرام اس میں یہ ہوگا کہ ہم لوگ کمبائن کر دیں گے سٹوڈنٹس کو اور انویسٹرز کو اگر وہ آپ کا اپنا کاؤنٹ ہے تو آپ ان کو ساتھ ہائر کر کے ان کو پرافٹ پرسنٹیج پہ ہائر کر لیں کچھ فکس ماؤنٹ پہ ہائر کر کے آپ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں تو وہ ابھی نہیں ہے لیکن جیسے ہی شروع ہوگا آپ اپنا انٹرسٹ ہمیں نوٹ کروا دیں تو ہم آپ سے رابطہ ضرور کر لیں اس کے بارے میں سے بارے میں بھی ، آپ نے کے بعد چلزیں میں ہے کہ اب ان کو اس پر رہے میں پر رہے کو بھی کرتے ہیں اور میں نے اپنا یہ بہت میں پر رہا ہے جی ، جی ، بلالی بلال بولیں ، سر میرا ایک پر رہے ہے کہ اگر اپنا ڈیلٹی بل ہے وہ نام پہ نہ ہو تو کیا سیم کا بل لگ سکتا ہے ، اس پر ڈییس کا بل لگ جائے گا یو فن کا بل لگ جائے گا آپ کا میں مجھے بل آتا ہے تو اگر سر بیل آتا ہے کہ ایمیل میں یا کسی ایسی بل آتا ہے تو آپ سمیٹ کر سکتے ہیں مجھے بل آتا ہے تو آپ یہ کریں کہ آپ کو اپنا گھر کا جو ہے انٹرنیٹ کنیکشن آرڈر کر کے بھی سمیٹ کر سکتے ہیں لیکن گھر کا آپ بجلی کا بل سمیٹ کر لیں سر گاؤں میں کہاں انٹرنیٹ ہوتا ہے یہاں پہ تو اسی ایم پیٹ پیکج لگاتے ہیں سر آپ کے لیے بھی میرا ایک ہی مشورہ ہے گھر کا بل بجلی کا بل لیں اس کا ایڈٹ کر کے سمیٹ کر دیں وہ بڑوں کے نام ہے سر ہاں وہ بڑوں کے نام ہے تو بڑوں کا نام چینج کر دیں اس کے جگہ اپنا نام لکھتے ہیں پھر یہی ہے پھر میں تو ایڈ دینڈ تو یہی اوپشن دے سکتا ہوں آپ کو تھوڑا ایڈلی کے لے لیکن چل جائے گا نام ایڈٹ کر لیں اس کا ٹھیک ہے ٹھیک گھرر تینکیو جی سابر علی سر اس پروگرام کی ویڈیو اویلیبل ہو جائے گی بہت میں جی بلکل اویلیبل ہے جی بلکل یہ ریکارڈ ہو رہی ہے کیوں اس سے پہلے سیشن ہیں وہ بھی ریکارڈڈ ہیں وہ سب اویلیبل ہیں فیس بک پر گروپ میں چلے جائیں وہاں پہ ہے ادرویز میں تینک سے کاؤں گا کہ جو اب سب کو میسیج ایک کر دیں اس ویڈیو کے بارے جی بہت شکریہ سر جو پچھلی لنکس ہیں گانڈی وہ بھی شیئر ہو جائیں تو اچھا ہو دشان آپ ویڈیو سینٹ کر دیں جی ہو جائے شکریہ سکتا ہے شکریہ سکتا ہے احمد یونس سا بولے اسلام علیکم سر سر میرا کوششن یہ ہے کہ میرے گھر کے جو الیکٹری سیٹی بلکل میں نے پچھلی در ریکارڈنگ سنی نہیں جو آپ بات کر رہے تھے اس میں یہ پوچھنا تھا کہ الیکٹری سیٹی بلکل یا پی ٹی سیل کا بھی لے وہ سب میرے فاتر کے نام پر ہیں اس کا جی تو میرے نام پر تو کچھ نہیں ہے تو کیا اس کے لئے کیا پروسیجر ہے دیکھیں اب اس کے لئے میرا یہ کوئی ایتھنٹک وی تو نہیں ہے لیکن لوگ کر رہے ہیں اس کو ورک بھی ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا بل ایڈیڈ کرنے کے ایڈ در اینڈ یہ اپشن بیشتا ہے آج بل ایڈیڈ کر کے اگر سر یہ ہے کہ جی جی بولیں باب وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے سر بل اپ کے والد صاحب کے نام پر ہے نا تو اب میں اس کو ایڈیڈ کرنوں کو ایک پروگرم نہیں ہے جی آپ اس کا نام ایڈیڈ کر کے ایڈریس آپ کا سہم ہونا چاہیے تو آپ ان کا ایک ورڈ جی ایڈریس ہے تو آپ وہ کر کے سممیٹ کر لیں ان کو ایڈ دا اینڈ ہے یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے لیکن کیونکہ جب کسی کے پاس اپشن نہیں بچتا تو پھر ایڈ دا لاسٹ پھر نہیں اکرار رہتا ہوں بہت جلدی لیکن میزان بینک کو کرتے تو میں اب اس میں نیو اکان بنانا چاہ رہا تھا میزان بینک بنا لیں ٹھیک ہے میزان کا بینکہ بنا کے اس کا چارج میں اگر وہاں چل جائے آپ کا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر بہت شکریہ اللہ حافظ فیصل سعید بولنے ہیں اسلام علیکم سر ملکم سلام سر میں فیصل سعید ہوں سائی وال سے سر میرے کزن ہے وہ سر کینیدا میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے سر ہم چاہ رہے ہیں کہ یو ایسے میں ایل ایسی بنوائیں ٹھیک ہے کیا یہ possible ہے کہ کینیدین جو ہے وہ ایل ایسی بنوائے سکتے ہیں ان یو ایسے جی بالکل وہ بنا سکتے ہیں اور وہ کینیدا کے اندر بھی وہ کمپنی بنا سکتے ہیں اور وہ یو ایسے میں بنا سکتے ہیں آپ بھی یہاں سے بیٹھے بیٹھے یو ایسے میں کمپنی بنا سکتے ہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں جا کمپنی بن جاتی ہے او کس ہے دروپ شپنگ جو ہے وہ تو مطلب اگر ہم یو ایسے میں کرنا چاہ رہے ہیں تو یو ایسے کے ہی ہمارے سارے اکاؤنٹ ڈینٹ اکاؤنٹ اور ایل ایل سی میں ساری ادھر کی ہون گے اگر وہاں کی ہو تو جیادہ بہتر ہے وہاں پہ کر سکتے ہیں اور یو ایسے میں ایل ایل سی بن جاتی ہے وہ اسی بنا سکتے ہیں کہ مطلب آپ کو ورجینیا سٹیٹ کرے نہ کرے آپ کو ٹیکسس لوگ کرے نہ کرے ہر سٹیٹ کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کریٹیریا ہے کچھ جو ہیں وہ آہ جو آؤٹسائیڈرز کو لاؤٹ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے لیکن ڈیلاویر جو ہے وہ یا ایک دو سٹیٹ آئی تنگ وہ کرتی ہیں آپ وہ لائر سے رابطہ کرنا پڑے گا وہ آپ کو بتائے گا آپ اپنے کزن سے کہیں کسی بھی لائر سے رابطہ کر لیں یا ایک لیگل زوم کے نام پر ویب سائٹ ہے لیگل زوم لی جی ایل زیت ڈبل او ایم آپ ادھر سرچ کر لیں وہ بھی اوپشنز ریتے ہیں وہ وہ چیپ اوپشن بھی ہے آپ ان سے رابطہ کریں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ میں ایسا انڈیپنڈنٹ ہوں میں کینیڈین ہوں یا پاکستانی جو بھی آپ کو بتائیں کہ میری ایل ایل سی کریٹ کر دیں تو وہ آپ کو کروا دیں گے شکریہ سے جی آج کا سیشن کافی لونگ ہو چکا ہے اگر کسی کا ایسا ہو جس کا ہینڈ اس کو سمجھ نہ آ رہا ہو فیصل سید آپ کا کوئیسٹن ہے تو نہیں سی تینکیو بھر ایل اوکی 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 تو وہ اپنا مایک خود ہی انمیوٹ کر کے میرے سے کوئیسٹن پوچھ لے ادھر آج پھر میں جو ہے وہ آف کر دیں سر یوکے کے لیے سپلائر بتا دیں اگر ڈروپ شپنگ کرنی جاتاں وہ لسٹ اپ ڈیٹ ہو جائے گی ہماری جو لسٹ ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے جی اوکی سر میرا سے یہ ہے کہ جب ہم انڈیجوال سے پروفیشنل کریں گے تو اس کے لیے بھی LLC کی ضرورت آئی یا نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے انڈیویزوال سے آپ پروفیشنل کر سکتے ہیں وہ ایمازون کی اپنی سبسکرپشن ہے سبسکرپشن آپ انڈیویزوالی خیل لیں اور وہ ویب سائٹ مانگتا ہے ایسا کچھ وہ اس کی ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے کوئی بھی چیز ڈال اس کو آگے آگے کرتے جائیں بہتار ہو جائے گا الللسی کے ضرورت نہیں ہے الللسی کے ضرورت بالکل نہیں ہے پروفیشن میں ت Leger تینکیو سائز کسی اور باências تو ان میوٹ کرے پوچھ لیں میں بند کرنے لگو